اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے مکمل نوول تیری کمی حیثانیاں آپ کی حدمت میں حاضر ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو قائلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمی لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں میرا رشتہ تیہ ہو گیا ہے دور خلاوں میں گھرتے ہوئے اس نے سمن تک یہ بریکنگ نیوز پہنچ آئی وہ دونوں چھت پر بیٹھی سردیوں کی نرم دھوپ سنک رہی تھی کل تک تو ایسی کوئی بھی بات نہیں سنی تھی مجھے خود بھی آج ہی بتایا گیا ہے وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ہو لی میں نے تو ہیرا کے رشتے کی سنی تھی پر تمہارا کیسے تفصیل سے بتاؤ پہلیاں کو بجھوارے ہی ہو سمن کی بات جاننے کی جلدی تھی کیونکہ اسے رابی کی پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین دوست کا بھی درجہ حاصل تھا ہیرا کیلئے جس لڑکی کا رشتہ آیا ہے وہ لڑکا ایک بچے کا بھی باپ ہے ہیرا نے اس رشتے پر انکار کر دیا ہے اس نے سمن کی طرف دیکھ کر کہا اور یقینن تمہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا ہوگا سمن بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی اس کی بات رابی سر جھکا گئی تھی خدا کے لیے رابی تم کب اپنے حق کے لیے لڑنا شروع کرو گی ان کی بات پر جس طرح تم سر ہی لاتی ہو یہ لوگ تمہیں وہ تاسوف سے اسے دیکھتی رہی مامو کی مجھ پر بہت احسان ہے سمن میں اس قدر ان احسانوں میں دبیئی ہوں کہ ان کی کسی غلط بات پر بھی میں سر اٹھا کر انکار نہیں کر سکتی جب ہمیں باپ نے دھتکار کا گھر سے نکالا تھا اس وقت سے پناہ دے رکھی ہے مامو نے بے شک ممانی چان کا مجھ سے اور امی سے برا سلوک تھا مگر گھر سے تو نہیں نکالا امی نے ہمیشہ سبر کیا اور میں بھی آفیا بیگم کی بیٹی ہوں اس کی باتوں نے چند ساتھ کے لیے سمن کی بولتی بند کر دی تھی میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے انشاءاللہ سب بہتر ہوگا اس نے مسکرا کر سمن کے کندے پر ہاتھ رکھا وہ جانتی تھی سمن کو اس کی کتنی فگر تھی تم تو کہتی تھی لڑکا دولت مند ہے پیرا اور اس کی عمر میں تھوڑا سا ہی فرق ہے مگر شادی شدہ کا تو نہیں بتایا تھا ہمیں خود بھی نہیں معلوم تھا رجتالی کر آنے والوں کے ساتھ اس کا پانچ سالہ بیٹا بھی آیا تھا اور سب کے سامنے اس کے بیٹے نے مھانڈا پھوڑ دیا اسے بابا کہہ کر رابی نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا اگر تمہارا معاملہ بیچ میں نہ آتا تو میں جی بھر کر اس بات پر ہستی تم اب بھی ہستی ہو رڑکا دکھنے میں کیسا ہے سمن نے ایک اور سوال داوا میں نہیں گئی ان کے سامنے تم کچن میں ماسی بنی ہوئی تھی تم کہاں جاتی مجھے تو یادی نہیں رہا سمن کے اس طرح کہنے پر وہ کھل کھلائی اچھا میں اب جا رہی ہوں رابی جلدی سے اٹھی ہاں ہاں جاؤ تمہارا انتظار ہو رہا ہوگا سمن نے پھر ایک تھنڈا میٹھا سا تنس کیا وہ سنی انسنی کرتے سیڑھیاں اترنے لگی رابی کا عرف رابی آفیا بیگم کی اکلوتی اولاد تھی آفیا بیگم کو ان کے شاہر نے بہن کی باتوں میں آ کر تلاق دے دی تھی اور وہ چھے سالہ رابی کو لے کر اپنے بھائی سحیل احمد کے در پر آ پڑے شروع شروع میں سحیل احمد کی بیوی ناصرہ کا ان سے اچھا سلوک تھا مگر آہسہ آہسہ اس نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیئے گھر میں آفیا بیگم کی حیثیت ملازموں جیسی ہی تھی وہ دن بھر کام کر دی رابی کالیج سے آتی تو ان کی مدد کر دیتی تھی اور وہ رابی کو بھی سمجھاتی رہتی اسے سبر کی تلکین کر دی اور وہ ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر دی آفیا بیگم کی انتقال کے بعد رابی جیسے تپتہ سہرہ میں آگئی تھی ناصرہ نے کالیج شروع کر اسے گھر کے کاموں میں لگا دیا سوہیل احمد نے اس کے کالیج شروعانے پر اعتراض اٹھایا تھا مگر ناصرہ نے انہیں سمجھا بجھا کر چپ کروا دیا سوہیل احمد اور ناصرہ کی ایک بیٹی ہیرا بھی تھی رابی سے ایسا سلوکنا بہت اچھا تھا اس کا اللہ برا جب کبھی موڈ ہوتا تو رابی کی مدد کر دی مگر زیادہ تر اپنی ذات میں ہی مگن رہتی تھی لاؤنچ میں داخل ہوتی اس کی نظر کریم یزدانی پر پڑی رات کے اس پہر ان کو وہاں دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا اسلام علیکم بابا جانی وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا والیکم اسلام ان کی آنکھوں میں شکوا تھا آپ ابھی تک سوئے نہیں تمہیں مبارک بات دینی تھی ان کا لہجہ انہیں اس خوشک تھا لڑکی مالوں نے ہاں کر دی ہے وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا وہ چاہ کر بھی ان سے اپنی حیرت نہ چھپا سکا شاہ صاحب اگر شادی پر راضی ہو تو دل سے راضی ہو جو آپ نے ڈراما را جایا تھا نا مجھے امید نہیں تھی وہ لوگ ہاں کریں گے مگر اللہ کی مرضی وہ اس وقت شاہ صاحب کہتے تھے جب سخت ناراض ہوتے یا اچھے موڈ میں ہوتے اب رشتہ ہو گیا ہے تو زوگیا سے کہوں گا وہ ڈریکٹ شادی کرنے کی بات کرے یہ نہ ہو کہ آپ کوئی اور منصوبہ بندی کرو جان سو گیا ہے اس نے ان کی بات یقصر نظر انداز کر دی تھی ہاں سو گیا ہے انہوں نے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی اوکے آپ اب سو جائیں شب بخیر وہ اٹھ کر لمبے لمبے ایک گھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا مجھے سمجھ نہیں آتی تمہاری شہزیب وہ تاثر سے سر ہلاتے رہ گئے اپنے کمرے میں آ کر اس نے بے خبر سوئے ہوئے زیان پر نظر ڈالی جو سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہا تھا اس نے بے اختیار اس کے دونوں گالوں پر پیار کیا اور لمحہ بھر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا پھر سگار سے اتا کر ٹریڈس پر نکل آیا جو کمرے کے ساتھ ہی ملہقہ تھا یہ اس کے روز کا معمول تھا وہ کھڑے کھڑے ٹریڈس پر سگرٹ پھونکتے رات گزار دیتا یا سٹڈی میں ماضی کے دریچوں میں جھانکتے ہوئے ماضی یہاں کیا کر رہے ہو شانی وہ باہر جا رہا تھا جب سیڑیوں پر بیٹھے اسی شان پر اس کی نظر پڑی رو رہے ہو تم وہ اس کی سسکیاں سن کر پاس آیا اور اس کے ساتھ سیڑیوں پر بیٹھتے ہوئے اسے خود میں بھینچ لیا میری جان بس بہت ہو گیا اب اور آنسو نہیں بہانے وہ اس کے آنسو ساف کرتے ہوئے بولا ممی کیوں چلی گئی مجھے چھوڑ کر بھائیہ میں انہیں بہت یاد کرتا ہوں انہیں واپس بلالے نہ اس نے معصومیہ سے کہا تھا وہ واپس نہیں آ سکتی انہیں اللہ میاں نے اپنے پاس بلالیا ہے اور وہ اچھے لوگوں کو جلد اپنے پاس بلالیتا ہے مگر اللہ میاں نے مجھے کیوں اکیلا کر دیا اس نے معصومیہ سے پوچھا تھا نہیں آپ اکیلے تو نہیں ممی کی جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بابا جانی اور بھائیہ دیئے ہیں اس نے کچھ سمجھتے ہوئے سر ہلایا اس نے شانی کے ماتے پر بوسر دے کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے دل بھی تو دکھی تھا مگر وہ اپنا دکھ ساہی نہیں کرتا تھا نہ کسی کے سامنے روتا تھا دون سے ان دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کریم یا سانی کی آنکھیں نم ہو گئیں تھیں وہ کبھی اپنے بڑے بیٹے کو نہیں سمجھ پائے تھے ان کا خیال تھا وہ جذبات اور احساسات سے آری شخص ہے جس لڑکے کی آنکھوں میں ماں کی موت پر ایک آنسو نہیں آیا تھا وہ چھوٹے بھائی کو تصدیل دیتے ہوئے رو رہا تھا ہاں یہ بات اور تھی کہ وہ اپنی ماں کی تدفین کے بعد اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا وہ وقت سے پہلے ہی سمتار ہو گیا تھا اور کچھ ماں کی وفات نے اسے تنہائی پسند اور کمگو بنا دیا تھا کریم یزدانی کے دو ہی بیٹے تھے شاہزیب یزدانی اور زشان یزدانی ویوی کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دی وقت گزارتا گیا وہ دونوں بچپن سے نکل کر جوانی کی تہلیس پر قدم رکھ چکے تھے زشان کالی سے یونیورسٹی لیول تک پہنچا تب شاہزیب کریم یزدانی کا بزنس میں ہاتھ پٹاتا تھا ایک دن اس نے اچانک ہی کریم یزدانی سے بیرون ملک جانے کی بات چھڑ دی بابا جانی میں لندن جانا چاہتا ہوں وہ کسی فائد میں سر دیئے بیٹھے تھے شاہزیب کی بات پر انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا کیوں؟ میں وہاں تجربہ حاصل کر کے بزنس کرنا چاہتا ہوں اس نے سر چھکا کر کہا تھا یہاں کیوں نہیں بیٹا اپنا ملک ہے رہنا تو تم نے ادھر ہی ہے اور پھر میں چاہتا تھا تمہاری شادی کر دوں کتنے برس ہوگے کوئی خوشی نہیں دیکھی گھر میں بھی رونک ہو جائے گی نہیں بابا جانی میری شادی کے بارے میں ابھی سوچئے کبھی مت ہاں زیشان کی کر دیں کیوں؟ تم نے کمارا رہنا ہے تمام عمر ایسی بات نہیں ہے بابا جانی مگر ابھی میرے کچھ خواب ہیں کچھ مقاصد ہیں جو پورے کرنے ہیں اور شادی کر کے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی میں کبھی تمہارے راستے میں ہائل نہیں ہوں گا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں وہ بہت سی دعائیں سے اسے نواز رہے تھے مگر اس کے دور جانے کا انہیں مدال بھی بہت تھا زیشان نے شازیب کا بیرون ملک جانے کا سنا تو بہت واویلہ کیا بات مشکل سے اسے شازیب نے سمجھایا لندن جانے سے دو دن پہلے وہ اپنی بہترین دوست آہد سے ملنے اس کے گھر آیا ہوا تھا وہ کھڑکی کے پاس کھڑے باہر کے مناظر دیکھنے میں مصروف تھا جب تیزی سیف بولتی ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی بھائی میں کب کی ریڈی ہوں آپ کمرے سے پاہے کیوں نہیں اس نے کردن گھما کر لڑکی کی طرف دیکھا اور اس پر نظریں ہٹانا بھول گیا لیمن کلر کے لباس میں ہلکا سا میک اپ اور چہرے پر معصومیت تاری گئے وہ شازیب کو بہت ہی بھلی لگ رہی تھی آہد کی جگہ انجان شخص کو دیکھ کر اس کی باتوں کو بریک لگا وہ سخت شرمندہ نظر آ رہی تھی شاید وہ شازیب کی آند سے بے خبر تھی وہ میں بھائی سے وہ بے ربط جملے کہتے باہر بھاگ گئی شازیب اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد خوابوں کی دنیا سے باہر آیا دے اختیار اس کے لبوں کو مسکراہت چھو گئی تھوڑی دیر بعد آہد بھی چائے اور لازمات کی ٹری لے کر کمرے میں آ گیا وہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا دو دن بعد وہ ائرپورٹ پر رندر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا بابا جانی اور زیشان اسے سی آف کرنے آئے تھے وہ بابا جانی سے مل کر زیشان سے ملا ارے پکلے یہ کیا عورتوں کی طرح رو رہے ہو واپس لوٹ آوں گا اس نے زیشان کے آنسو دیکھ کر کہا وہ روتے روتے مسکراہ دیا وہ دونوں کو ہاتھ ہلاتا جہاس میں پیٹ گیا سیٹ کی پوستے سا ٹکا کر اس نے آنکھیں مودلیں ایک جہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی تھی نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا دل اسی کے پاس ہی چھوڑا آیا ہے اب واپس جا کر بابا جانی سے بات کروں گا اس نے دل میں سوچا بے اختیار اسے ایک شیر یاد آیا زندگی کو تلاش تھی جن کی زندگی کو تلاش تھی جن کی نادر وہ لوگ ہم کو بڑی دیر سے ملے اگلے ہفتے ہی زبیہ بیگم نے رابی کے گھر جا کر ڈائریکٹ شادی کی بات کر دی وہ لوگ تو یہی چاہتے تھے فوراں ہاں کر دی مگر شادی کی تیاریوں کے لیے ایک ماہ کا وقت مان گیا تھا ایک ماہ بعد رابی اجلا عروسی میں شازیب کے کمرے میں موجود تھی مگر شازیب کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا اس کی انتظار میں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اگڑ گئی تھی اس نے بیٹ کراؤن سے ٹک لگا لی بہت سی سوچے اس کے ذہن میں اُبھر رہی تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی رات کے دو بج رہے تھے جب دروازہ کھلنے سے چچراہت پیدا ہوئی وہ سیتھی ہو کر بیٹھ گئی اور گھنگٹ تھوڑا آگے سرکا دیا تھا ہڑا سوال کے انتاث سے اسے پوچھے رہا تھا پہلی بار اسے حد تک محسوس ہوئی تھی کیا میں اتنی بے وقت ہوں وہ سوچتے ہوئے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی وہ آئینے میں اسے دیکھ رہی تھی جو اب لیٹ چکا تھا اس نے نوجتے ہوئے زیور اتار اتار اور علماری میں سے سوٹ نکال کر واشرم کی طرح بڑھے تھی وہ جی بھر کر رو کر واشرم سے باہر نکلی تھی کیا کیا خواب سچا کر وہ پھولوں کی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی جو سب ٹوٹ گئے اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کمرے کی ایک ایک چیز اس پر ہس رہی ہے اس کا تمسکر اڑا رہی ہے وہ آنسوں ساف کرتی بیٹ کی دوسری طرف لٹ گئی پہلے جو آنکھیں نیند کی وجہ سے بوجن تھیں اب نیند کوسوں دور تھی وہ شازیب کی طرف سے رخ مڑے بے آواز روتی رہی اور شازیب اس کے رونے کی سنسوں کی آواز سے خود کو کوستا رہا اگلے دن شازیب نے اپنے گزشتہ رویے کی اسے معافی مانگ لی تھی اور اس سے کافی باتیں بھی کی جو وہ خاموشی سے سنتی رہی جو رشتے مجھ سے بابستہ ہیں آپ ان کی عزت کریں میں چھوٹا تھا جب ماما جانی کی وفات ہو گئی تھی تب سے بابا جانی نے ہی ہماری ماں اور باپ کی طرح کا خیار رکھا وہ بہت مشکلات اور تکالیف جھل چکے ہیں آپ ان کا خیار رکھیں گی مجھے بہت خوشی ہوگی اور زیان اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کتا ہی برداشت نہیں کروں گا وہ بین ماں باپ کے بچہ ہے اسے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کی آنٹی ہیں رابی غور سے اس کی پاس سن رہی تھی مگر اس کی آخری بات پر وہ تھٹکی زیان آپ کا بیٹا نہیں ہے کیا اس نے پہلی بار شازیب کی سامنے زبان کھولی میرا بھتیجہ ہے مگر میں چاہتا ہوں اسے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو وہ مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے اسے حیرت کا شدیج جھٹکا لگا تھا آپ کا کوئی اور بھائی وہ شازیب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر ہچ کچائی تھی تھا اب نہیں ہے رابی کو افسوس ہوا اسے معلوم تھا من ماں باپ کے بچوں کو کن دکھوں اور احساس کم تری کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ خود اس عزیز سے گزر چکی تھی کیا سوچ رہی ہیں آپ اس نے سوچوں میں گم رابی کو کہا کچھ نہیں آپ بے فکر ہو جائیں آپ کو مجھ سے تیسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی اس نے دل سے کہا تھا شازیب اس کی بات پر فکا سا مسکرا دیا رابی نے اس بات پر عمل بھی کیا وہ کریم یزانی کا باپ کی تنا خیار رکھتی اور زیان کو بیٹا کہتی ہی نہیں سمجھتی بھی تھی وہ بھی اس کے ساتھ گھل مل گیا تھا اور رابی کے کہنے پر ہی اسے ماما کہتا تھا کریم یزانی بھی اس کے حسن اخلاق سے بہت خوش تھے خوشیوں نے ان کے گھر کی راہ دیکھ لی تھی وہ شادی ہوئے آج پہلی بار آفیس گیا تھا واپس آ کر بھی وہ کمرے میں فائز میں سر دیئے بیٹھا تھا تب ہی زیان دورتا ہوا اس کے پاس آیا بابا بابا وہ اس کی کرسی کے پاس آ کر کھڑا ہوا اس نے بغیر اس کی طرف توجہ دیئے کہا بابا جانی اب اس نے پیار اور لارڈ سے اسے بلائیا جی میرا بیٹا وہ اس کی چالا کی اچھی طرح جانتا تھا اپنی بات منوانی ہو تو وہ ایسے ہی لارڈ سے بابا جانی بلائیا کرتا تھا آئس کریم کھانے چلیں پلیس ماما بھی جائیں گی اس کے لہجے میں منت بھی تھی نہیں ابھی دیر ہو گئی ہے شاہزیب نے نرمی سے اس کی بات کارتے ہوئے کہا پرانے والے بابا اچھے تھے میری بات سنتے تھے آپ بہت برے ہیں کل بھی مجھے ماما کے ساتھ ان کے گھر نہیں جانے دیا رابی اپنے میں کے گئی تھی زیان بھی جانے کی ضد کر رہا تھا مگر شاہزیب نے اسے روک لیا تھا زیان کی آنکھیں لبا لب آنسوں سے بھر گئے تھے شاہزیب اس کی بات پر چند پر بول ہی نہیں سکا اور وہ کشی سے نیچے رابی کے پاس بھاگ گیا ماما چلیں آئسکریم کھانے وہ شاہزیب کو نیچے آتے دیکھ کر رابی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا تم اور بابا چلے جاؤ رابی نے دھیمی آواز میں کہا نہیں آپ بھی چلیں گی ساتھ بابا ماما کو کہیے نا وہ بھی چلیں زیان نے شاہزیب کی طرف انتجاب ہر ہی نصروں سے دیکھا ہاں زیان ٹھیک کہہ رہا ہے آپ بھی چلیں شاہزیب کے کہنے پر اس نے ایک نظر اپنے لپاس پر ڈالی ماما بہت کیوٹ لگ رہی ہے اس لپاس میں ہے نا بابا جانی زیان نے اس کا ارادہ بھان کر شاہزیب سے تذیب چاہی رابی اس کی بات پر شرم سے پانی پانی ہو گئی شاہزیب نے اس پر ایک بھرپور نظر ڈالی بلا شبہ وہ آرنج اور بلو کلر کے لپاس میں بہت خوکصورت لگ رہی تھی رابی نے شاہزیب کو اپنی طرف دیکھتے پا کر جلدی سے زیان کا ہاتھ پگڑ کر باہر کی را لی اور شاہزیب کی آنکھوں کے سامنے وہی گھبرایا اور شرمندہ سا چہرہ آنے لگا وہ سر چٹک کر ان کے پیچھے چل دیا ان کی واپسی رات دیر سے ہوئی زیان آتے ہوئے سو گیا تھا رابی اسے باہوں میں اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گئی جو کریم یزدانی کے رون کے ساتھ تھا پیٹ پر اسے لٹا کر اس کے گانوں پر بوسا دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی شاہزیب ابھی تک کمرے میں نہیں آئی اس نے باہی نکل کر نیچے جھانکا کہاں چلے گئے وہ سوٹ ہوئے ٹیریس کی طرف بڑی اتنی دن شاہزیب کے ساتھ رہ کر وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ شاہزیب کی پسندیتی جگہ کونسی ہے وہ کہاں زیادہ پایا جاتا ہے ٹیریس پر دیکھ کر وہ واپس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی کچھ دیر اور انتظار کر لیتی ہوں شاید کچھ دیر پاند خود ہی آجے کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب شاہزیب کمرے میں نہیں آیا وہ اٹھ کر سٹڈی کی طرف بڑھی اس کا انتاظرہ درست تھا وہ سٹڈی میں کونسی کی پلسٹ ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا وہ دبے قدموں اس کی طرف بڑھی شاہ صاحب وہ کریم جزدانی کی دیکھا دیکھی اسے شاہ صاحبی کہتی تھی شاہ صاحب وہ دوسی بار اسے پکار لنے لگی تھی جب ٹیبل پر کھلی ڈائری پر بڑے حروف میں خوبصورتی سے لکھا نام اور شیر دیکھ کر ڈھٹک گئی وہ جس طرح تبے قدموں چل کر آئی تھی اسی طرح باہر نکل گئی ماضی ایک ہفتہ لندر میں گھومنے پھرنے کے بعد اس کا دھیان کام کی طرف آیا دن بھر کام کر کے وہ رات کو گھر آتا تب بھی کمپیوٹر پر مصروف ہو جاتا خالی دماغ وسوسن کا گھر ہوتا ہے یہی سوچ کر وہ خود کو مصروف رکھتا بزر پر لٹ کر آنکھیں بند کرتا تو ایک پری چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور بے اختیار اس کے لبوں پر مسکرہت بگھڑ جاتی کبھی کبھی وہ سوچتا اس کا نام کیا ہوگا پھر خود ہی نام سوچتا ریجیکٹ کرتا کبھی کبھی اسے خود پر حسی سی آ جاتی کہ وہ اتنا میچور ہو کر ایسی حرکتیں کر رہا ہے وقت گزرتا جا رہا تھا جب ایک دن زشان اسے اپنی منگنی کا بتایا مبارک و یار تم تو بڑے تیز نکلے شاہ زیب نے اسے شریل لہجے میں کہا اپنی باری کا انتظار کرتا تو وہ فیری ہاتھ سے نکل جاتی آپ نے تو بڑے ہو کر شادی کرنی ہے زشان نے بھی اس کے لہجے میں جواب دیا زشان کی بات پر وہ کافی دیر کہہ کے لگاتا رہا اچھا فیری گونسی ہزنے کی وجہ سے آنکھوں میں در آنے والی نمی صاف کرتے ہوئے بڑا جسے میری منگنی ہوگی ہائے بھئیہ بھیکل سب سے آنکھوں والی فیری کی دھاں ہے آپ اسے دیکھیں گے نا تو مجھے داد دیں گے زشان نے فخری آنداز سے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں تمہاری فیری زیادہ پیاری ہے یا میری آخری بات اس نے دل میں ادا کی اچھا آپ آئیں گے نا پلیز بھئیہ آجائیں اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ پردیس میں اکیلے this is not fair میرا بھی بہت جی کر رہا ہے ہماری منگنی کا فنکشن اٹینڈ کرو مگر نہیں آسکوں گا شادی پر ضرور آنگا promise شازیب نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا ملندر میں اپنا کام مکمل کر کے ہمیشہ کے لیے پاکستان آنا چاہتا تھا میں ناراض ہو جاؤں گا زشان نے مو پسورا گفٹس بھیج دوں گا شازیب نے آخری کوشش کی اسے منانے کی بس آپ آجائے اور کچھ نہیں چاہیے زشان اس کے آنے پر بزید تھا شادی پر آنگا اگر اس طرح ناراض ہوئے تو پھر کبھی نہیں آنگا اوکے گوڈ بائی لائن کٹ گئی تھی اور وہ سیور ہاتھ میں پکڑے کافی دیر ایسے ہی بیٹھا رہا منگنی کے فنکشن پر وہ نہیں جا سکا تھا جس کی وجہ سے زشان نے اسے پاتچیت بند کر دی تھی مگر اس کی بھی اپنی ہی مجبوری تھی مگر جب چھ ماہ بار اس نے کریم یزانی سے اس کی شادی کے بارے میں سنا تو اس نے پاپسی کی تیاریاں شروع کر دیں سب کے لیے گیفٹس بغیرہ لیو اور آخر میں اپنی فیری کے نام کا سونے کا خوبصور سا لوکٹ لیا تھا میری قسمت میں ہوا تو ایک دن خود یہ تمہیں پہناوں گا اس نے مسکرا کر سوچا جہاز کی سیٹ کنفرن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس دن پاکستان روٹا جس دن زیشان کی بارات تھی راب کے بارہ بچے ائرپورٹ سے اسے لینے کریم یزانی آئے تھے وہ چھوٹے بچے کی طرح کافی دیر ان سے لپٹا رہا اتنے سالوں کے بعد باپ کے شفیق ماہیں جو نصیب ہوئیں تھیں گاڑی میں بیٹھ کر وہ کریم یزانی سے گزرے رموں کی بہت سی باتیں کرتا رہا اگلے دن شام کو ولیمے کا فنکشن تھا اس کی آنکھ کھلی تو تین بج رہے تھے وہ جدی سے فریش ہو کر نیچے آیا لاؤنج میں زیشان بیٹھا تھا اسلام علیکم اس نے بلند آواز میں اسلام کیا اور زیشان کے ردے مل کے خود کو تیار کیا مگر خلاف معمول وہ گرم جوشی سے اس سے ملا تھا والیکم اسلام میں بہت ناراض تھا آپ سے مگر اب آپ آگے ہیں یہی میری لئے اہم ہے زیشان نے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا بابا چانی کہاں ہے شاہ زیب نے کریم یزانی کو وہانا پا کر کہا وہ ہال چلے گئے ہم آپ کے انتظار میں رک گئے تھے زیشان نے جواب دیا بھاوی نہیں نظر آ رہی شاہ زیب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا کمرے میں ہے ابھی بنا کر لاتا ہوں زیشان اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا میں کمرے میں ہی ملوں گا شاہ زیب بھی اس کی پیرگی میں اندر چلا گیا کمرے میں ڈریسنگ ٹیبر کے پاس دو لڑکیاں کھڑی شاید فنکشن کے لئے تیاری کر رہی تھے بھایا اٹھ گئے ہیں ملوں زیشان نے پاس جا کر کہا البتہ شاہ زیب درفازے میں ہی کھڑا ہو گیا تھا اپنی چانی آتی لڑکی کو وہ پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا یہ ایمل شاہ یعنی میری شریک حیات زیشان نے ایمل کو دیکھتے ہوئے شریع لہجے میں کہا شاہ زیب نے با مشکل دروازے کا سہارا لیا اسے ایمل کو دیکھ کر صوب آل کا جھٹکا لگا تھا وہ اتنے سالوں سے جسے ہمسفر بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا وہ اس کی بھابی بن گئی تھی رہ گے نا حیران اب وہ دکھائی دیں زیشان نے اسے گنسم دیکھ کر کہا تھا ان کے شایان شان تو میرے پاس کچھ نہیں کچھ حقیر سے توفیل آیا ہوں وہ بھیجوا دوں گا شاہ زیب نے رک رک کر مشکل سے یہ الفاظ صدا کیے وہ اس پر ایک نظر ڈال کر دروازے سے ہی پلٹ گیا تھا تیاری مکمل ہو گئی ہو تو چلیں زیشان نے اسے مخاطب کیا ہاں اس نے گھنیری پلکیں چھکا کر کہا زیشان اس پر پیار بھری نظر ڈال کر باہی نکل گیا کمرے میں آ کر وہ پہلے واش روم گیا اور چہرے پر یخ پانی کے چھنٹے مارے کچھ دیر وہ دل پر ہاتھ رکھے اسے کابو کرتا رہا اور لمبی لمبی سانسیں نینے لگا اپنی پاری کا انتظار کرتا تو فیری ہاتھ سے نکل جاتی اسے زیشان کی کہی بات یاد آئی شاید وہ سچی کہہ رہا تھا آخر ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ماں کے علاوہ جس عورت کو حد سے زیادہ سوجا چاہا اسے کیسے کھو دوں میں کس طرح دماغ نے کہا وہ تمہاری محبت ہے تم کیسے اپنی محبت سے دست بردار ہو سکتے ہو دل نے بھی دعائی دی جان سے پیارہی بھائی جو تم سے بہت محبت کرتا ہے دماغ نے ایک اور دلیل دی تم بھی تو اسے چاہتے ہو کیا تم اس کو کسی اور کے ساتھ دیکھ پاؤگے دل و دماغ کی جنگ جاری تھی وہ بلیمہ اٹینڈ کرنے کے قابی نہیں تھا اس لیے اس نے سائٹ دراست سے دو نیند کی گولیاں لی اور پانی کے ساتھ نکل گیا آج پہلی بار اس نے سلیپنگ پیلز لی تھی ورنہ وہ خیالوں میں رہنا پسند کرتا تھا تھوڑی ہی دیر بعد اس پر غنودگی تاری ہو گئی اور وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا وہ لاؤنج میں ٹی وی کی آن کر کے بیٹھی تھی بظاہر تو اس کی نظر ٹی وی سکرین پر تھی مگر دماغ کہیں اور تھا وہ رات کو وہ شازیب کی ڈائی پر کسی لڑکی کا نام دیکھ کر پریشان تھی شازیب اس کی ہر ضرورت کا خیار رکھتا تھا تمام فرائز وہ خوبی پوری کر رہا تھا مگر اس سب کے علاوہ بیوی شوہر کا پیار توجہ بھی چاہتی ہے جو وہ رابی کو دینے سے قاسر تھا کن خیالات میں گھومو بیٹا کئی بار پکانے پہ جب وہ نہ بولی تو کریم یزانی نے پاس آ کر کہا جی بابا ان کی آواز پر وہ سوچوں کی دنیا سے باہر آئی کوئی مسئلہ ہے بیٹا انہوں نے دوسرے سوپے پر بیٹھتے ہوئے کہا جب سے شازیب نے مکمل طور پر بزنس سنبھالا تھا وہ گھر پر یا دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے کبھی کبھاری آفیس چکر لگا لیتے تھے نہیں تو اس نے نظر میں چوراتے ہوئے کہا اچھا پھر دو کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں آجو وہ اسے چائے کا کیا کر کمرے کی طرف چلے گئے تھوڑی دیر بعد وہ چائے لے کر ان کے کمرے میں آگئی اب بتاؤ کیوں پریشان ہو انہوں نے چائے کا کب اس سے لے کر پہلا سپ لیتے ہوئے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں اس نے مسکرانے کی کوشش کی پھر موپر پارا کیوں بجے ہوئے ہیں انہوں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا دیکھو بیٹھا میں جانتا ہوں تم شاہ کی وجہ سے پریشان ہو وہ سنجیدہ مساج ہے اور اس کی طبیعت میں ذرا روب ہے مگر دل کا برا نہیں ہے تم جن جن اس کو جانو گی تمہارے دل میں اس کے لیے پیار بڑھتا جائے گا انہوں نے چائے کا دوسرا سپ لیتے ہوئے کہا میں جانتے ہوں وہ بہت اچھے ہیں رابی نے نظرن جھکائے کہا کریم یزانی نے چائے کا گھون آخری بھرا اور کپ سائٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اس کی زندگی میں بہت سے زخم ہے تلخیاں ہیں وہ بدل جائے گا بس کبھی اس کی طرف سے دل برا مت کرنا وہ اسے نصیتیں کر رہے تھے اب جاؤ بیٹا کریم یزانی نے اسے جانے کی اجازت دی اور وہ کپ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی اسے امید تھی کہ کریم یزانی شازیف کی گزشتہ زندگی کے بارے میں بھی کوئی بات کریں گے مگر اس کی ان کی باتوں میں سے صرف اتنا ہی انتاظہ لگا بائی کہ وہ بہت دل سے دکھ جھل چکا ہے جن کی جلن اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے رات کو شازیف آیا تو رابی نے اسے جان بھوچ کر نظر انتاث کیا وہ زیان کے ساتھ ہی خود کو مصروف ظاہر کرتی رہی کوئی بھی عورت اپنے اور شوہر کے بیچ کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی چاہے جتنی بھی صابر و شاکر کیوں نہ ہو اس کے دل میں جلن ضرور ہوتی ہے اور وہی جلن اس وقت رابی کے دل میں بھی تھی رات کے کھانے کے بعد وہ زیان کو سلانے اس کے کمرے میں چلی گی جب واپس اپنے کمرے میں لوٹی تو شازیف کمرے میں نہیں تھا اسے غصہ تو بہت آیا مگر وہ ضبط کرتی رہی نئی نویلی دلہن کو اپنے شوہر کا وقت اور پیار چاہیے ہوتا ہے وہ تو ہنیمون پر بھی کہنے ہی گئے تھے کریم یزدانی نے شازیف کو بہت منایا مگر وہ زیان کو ساتھ لے جانے پر بزید تھا اور زیان جاتا تو اس کی پڑھائی کا حرج ہوتا اچانک ہی اسے ٹیریس پر شازیف کا ہیولہ سا نظر آیا وہ ٹیریس کی طرف بڑھی اور اسے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی وہ نہ جانے سگار کے ساتھ کون سے غم سلگا رہا تھا ایک سگرٹ ختم کر کے اس نے دوسرا سلگا کر ہونٹوں کے ساتھ لگایا تب ہی رابی آگے بڑھی اور جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے سگرٹ لے لی وہ آنکھیں پھاڑے اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی عام سے قطعی بے خبر تھا وہ خود بھی اپنی دیدہ دلیری پر اش اش کر اٹھی اس کی زیادتی نقصانتے ہیں اور آپ مسلسل اس کا استعمال کر رہے ہیں اس نے اٹک اٹک کر جملہ مکمل کیا پہلے مجبوری تھی اب عادت بن چکی ہے شازیف نے آجسگی سے کہا اوف اس نے سگرٹ نیچے پھینکا جو سلک سلک کر اس کی ہتیلی جلسہ آ گیا تھا وہ ہتیلی مسلنے لگی شازیف نے آگے بڑھ کر اس کی ہتیلی سامنے کی جس پر سرخ نشان پڑ گیا تھا کیا ضرورت تھی اسے ہاتھ میں رکھنے کی شازیف نے اسے سخت نظروں سے گھورا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لائیا اور اس کی ہتیلی پر مرہم لگایا بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے آگ کی جلن یا درد کی وجہ سے نہیں تھی شازیف کی ذرا سے فکر کی وجہ سے اس کی ماں کے علاوہ کسی نے اتنی فکر کی تھی ایک بار مامو کے گھر گرم تیل سے اس کی انگلی جل گئی تھی وہ جلن کی وجہ سے پوری رات سو نہ سکی کون مرہم رکھتا اس کے زخم پر پھر بھی وہ گھر کا سارا کام خود ہی سمیٹتی رہی زیادہ درد ہو رہا ہے وہ اس کے رونے پر گھب رہا گیا اس نے نفی میں سر ہلایا تو پھر روکی رہی ہیں اس کے آنسو شازیف کو ڈسرپ کر رہے تھے اس نے تلدی سے آنسو صاف کیے اور پھر اپنی بے اختیاری پر خدسہ بھی بہت آیا آرام کریں شازیف اس کے پاس سے اٹھنے لگا تھا جب رابی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پلیس کہیں مجھ جائیں وہ پہلے اس کے رکنے پر کچھ دیر ہونک بنا اسے دیکھتا رہا اور پھر واپس اسی کے پاس بیٹھ گیا آپ وعدہ کریں آئندہ سگرٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے وہ اس کی ذرا سی توجہ پا کر اس سے باتیں منوا رہی تھی عورت ایسی ہی ہوتی ہے کسی کی ذرا سی محبت اور توجہ پا کر اس سے بہت سی امیدیں اور مان واپستہ کر لیتی ہے حالانکہ یہ وعدہ آپ کو کرنا چاہیے شازیف نے اس کی جلی ہوئی ہتیلی کو دیکھ کر کہا تھا پلیس مساکھ مت کریں وعدہ کریں مجھ سے رابی نے آنکھوں میں آنسوں سموتے ہوئے کہا شازیف اس کی اس تبدیلی پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا یہ شاید اسی کے نرم لہجے کا نتیجہ تھا آپ کے سامنے سگرٹ ہاتھ میں نہیں لوں گا شازیف نے اس کا مان نہیں دوڑا اس نے مسکلا کر اس کے کندے سے سر ٹکایا تھا اور شازیف کو کریم یزانی کی بات یاد آئی تھی شادی کر کے تمہیں اس خول سے باہر آنے پڑے گا بیمیا خود سے بیگان کی برداشت نہیں کرتی وہ انسان کو راہ راست پر لانے کے تمام گن جانتی ہیں آخری جملہ انہوں نے حسے ہوئے شریر لہجے میں کہا تھا ان کی بات یاد کر کے وہ بھی ہلے سے مسکرا دیا صبح خلافے معمول اس کی آنکھ دیر سے کھلی شاور لے کر وہ زیان کے رون کی طرف بڑھی اور اسے سکول کے لیے ریڈی کیا جب تک نازو جو گھر کی ملازمہ تھی اس نے ناشتہ بھی لگا دیا ناشتے کی ٹیبل پر کریم یزانی رابی اور زیان ہی موجود تھے وہ اپنے ساتھ ساتھ زیان کو بھی ناشتہ کروا رہی تھی شاہ نے ہی اٹھا کریم یزانی نے اخبار کی سرکیوں پر نظر دڑھاتے ہوئے پوچھا نہیں میں جگاتی ہوں ابھی اس نے بریٹ کا ٹکڑا زیان کے موں میں ڈالتے ہوئے کہا رہنے دو آج میں ہی جکر لگا لیتا ہوں آفیس کا کتنے دنوں سے ارادہ باندھ رہا تھا وہ کرسی چھوڑ کر تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھے زیان کو سکول اور کریم یزانی کو آفیس کے لیے روانہ کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی شاہ زیب ابھی بستر میں ہی دکھا ہوا تھا رابی اس کے پاس بیٹ پر بیٹ گی اور کافی دیر اس کے جہرے کے ہر نقش کو اپنے اندر اتار دی رہی شاہ ساتھ اٹھے نہ اس نے دھیمے سے اسے بلایا وہ سنی انسنی کرتا آنکھوں پر بازو رکھ کر سو گیا اٹھے نہ بابا بھی آفیس چلے گئے ہیں اس نے پھر آواز دی سونے دو یار جاؤ اپنا کام کرو وہ نیند سے بوجھل آواز میں گویا ہوا نہیں میں اکیلی بول ہو رہی ہوں آپ اٹھ جائے اس نے آنکھوں سے اس کا بازو ہٹایا کیا ہے یار سونے کیوں نہیں دیتی اس نے سخت لہجے میں ڈانتے ہوئے کہا ٹی وی لگا لو مجھے آرام کرنے دو وہ غصے سے کہہ کر کروٹ بدل کر سو گیا وہ لب کھاٹتی آنکھوں میں آنسوں بھر کر لاؤنج میں آ گئی اس کے جانے کے بعد وہ اٹھا بابا جان کو بہت جلدی تھی شادی کی سکون غارت کر دیا میرا وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے واشنگ کی طرف بڑھا فریش ہو کر نیچے آیا تو وہ لاؤنج میں بیٹھی آنسوں بھا رہی تھی اسے دیکھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی وہ لاؤنج میں بیٹھ کر اسی اخبار کی ورگردانی کرنے لگا جو کچھ دیر پہلے کریم یزدانی پڑھ رہے تھے تھوڑی دیر بعد رابی اس کے پاس ناشتے کی ٹری لے کر آئی اور اس کے لئے ٹیبل پر ناشتہ لگایا سنو وہ واپس کچن کی طرف مڑے لگی تھی جب شازیب نے اسے روکا جی وہ اس کی طرف مڑی تھی ناشتہ کیا ہے آپ نے وہ بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے بولا جی کر لیا وہ واپس منڈے لگی تھی جب شازیب نے اسے اپنی طرف بولایا جی وہ اس کے پاس آ کر بولی تھی بیٹھو اور میرے ساتھ ناشتہ کرو شازیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ مٹھایا اس کے نانہ کرنے کے باوجود تھی شازیب نے اسے اپنے ساتھ ناشتہ کروایا چھوٹی چھوٹی باتوں پر رویا مت کرو وہ اسے نرمی سے کہہ رہا تھا اور وہ سر چکائے سن رہی تھی وہ تو سابر و شاکر تھی پھر ناچانے کیوں شازیب کی ذرا سی ڈانٹ پر اس کے آنسوں امٹ آتے تھے اچھا میں تیار ہو کر آفیس جا رہا ہوں تم ٹی وی ہے سٹڈی ہے وہاں وقت گزار لیا کرو بور کیوں ہوتی ہو وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپ دگا تھا کمرے کی طرف چلا گیا یکتم ہی رابی کا دل اس کا آفیس جانے کا سن کر اداس ہو گیا تھا جو لوگ دل میں بس جائیں یا بسنے لگتے ہیں پھر جی چاہتا ہے وہ ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے ہمارے آس پاس اپنی مجھدگی کا احساس دلاتے رہے اور شاید رابی کے دل میں بھی شازیب بس گیا تھا یہ اداسی بے جانا تھی مازی جب اس کی آنکھ کھولی تو دن چڑھ گیا تھا نہ وہ جانے کتنے گھنٹے سوتا رہا لگتار سونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے پوپوٹے سوج گئے تھے وہ فریش ہو کر نیچے آیا ناؤچ میں پیٹھے وہ تینوں کسی بات پر کہکا لگا رہے تھے اسے دیکھ کر سب کی ہسی کو بریک لگا بھائیہ آپ تو مجھ سے بات نہ کرنا کل آپ کی وجہ سے مجھے دوستوں کے سامنے اس قدر سکی ہوئی سب ہی کہہ رہے تھے تمہارے بڑے بھائیہ نظر نہیں آ رہے اور میں نے کیا کہتا کہ وہ اندر کمرے میں خراتے لے رہے ہیں زشان نان سٹاپ شروع ہو گیا تھا ایمل نے اسے آنکھ کے اشارے سے مزید بولنے سے منع کیا بس ذرا طبیعت خراب تھی میری ریلی سوری وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے ایمل زشان کے ساتھ والے صوفے پر براجمان تھی اور کریم جزانی بلکل سامنے اوہ کیا ہوا بھائیہ اس نے شازیب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا آپ کو تو ٹمٹریچر ہو رہا ہے اس نے ہاتھوں کی گرمات محسوس کر کے کہا نہیں بس ذرا سا سردرد شاہ اگر طبیعت زیدہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ کریم جزانی نے بھی اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا نہیں ٹیبلٹ لوں گا تو آرام آ جائے گا اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے شازیب نے زشان سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا انکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائیہ ایمل پہلی بار اسے برائے راست مخاطب تھی میڈیسن لوں گا آرام آ جائے گا اس نے مسکرانے کی کوشش کی اچھا میں خان ساما سے آپ کے لئے کھانے کا کہتی ہوں وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی جبکہ زشان شازیب کا ہولے ہولے سر دبا رہا تھا کھانا کھا کر اس کا جی مت لانے لگا تھا شاید بخار کی وجہ سے وہ چہر قدمی کرنے کے لئے لان میں نکل آیا تھوڑی دیر چل کر جب اس کی طبیعت تھوڑا بہتر ہوئی تو وہ دالان میں پیڑ کے نیچے ایک کرسی پر بیٹھ گیا طبیبہ ارادہ تار پر اس کی نظر زشان کے کمرے سے ملکہ ٹیرس پر اٹھ گئی تھی زشان اس کے ہاتھ پکڑے نہ جانے کیا کہہ رہا تھا جس پر وہ کھل کھلا رہی تھی شازیب نے کرب سے آنکھیں بند گی ہمیشہ اس نے ایمل کو ہم سفر کے طور پر سوچا تھا اسی کے خواب سجائے تھے اب ایمل کو بھابی تسلیم کرنے میں اسے دکت محسوس ہو رہی تھی سارے خواب شیشے کی طرح ٹوٹ کر پاش پاش ہو گئے تھے جو اسے اندر ہی اندر زخمی کر رہے تھے اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زشان کی شادی ایمل یعنی اس کی فیری سے ہو رہی ہے ورنہ وہ پاکستان آنے کی غلطی نہ کرتا اس نے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما یا خدا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کیوں میرے سبر کا امتحان لیا جا رہا ہے میں کیسے یہ سب برداشت کروں گا میں بہت کمزور ہوں یاللہ میری آسمائش کم کر دیں اس نے زشان اسے ہاتھ ہلا رہا تھا اور شاید کچھ کہہ بھی رہا تھا مگر شازیب کو اس کی آواز نہ سنائی دی جوابن اس نے بھی ہاتھ اٹھا کر ہلایا میں فنا ہو جاؤں گا مگر کبھی اپنے بھائی کی خوشیاں نہیں چھینوں گا ان دونوں کی خوشی میں میری ہی خوشی ہے میں ان کی زندگی سے دور چلا جاؤں گا اس نے سوچتے ہوئے کرسی چھوڑی اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا ان کی آنکھوں کی اجازت مار دے گی مجھے اس بار ہجرت مار دے گی ہسی میں دکھ چھپا لیتا ہوں اپنے کسی دن کے سہولت مار دے گی کبھی سوچا نہیں تھا تیرے ہوتے کوئی تازہ محبت مار دے گی کسی کو اپنا دشمن ہی بنا لوں وگر نہ یہ فراغت مار دے گی محبت کرنے سے پہلے پتا تھا کبھیلے کی روایت مار دے گی حسن یہ وقت آنے پر کھلے گا حسن یہ وقت آنے پر کھلے گا کسے کس کی ضرورت مار دے گی طبیعت بہتر ہوتے ہی اس نے کریم یزانی سے لندر واپس جانے کی بات کر دی اگرچہ وہ واپس نہ جانے کے لیے آیا تھا مگر روز روز ایمل کو دیکھ کر خود کو عذیت نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی کسی کو شک و شفہات میں وہ ابتلا کرنا چاہتا تھا کریم یزانی اس کی بات سن کر بھڑک اٹھے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے شاہ ابھی تم میں آئے ایک ماں نہیں ہوا اور تم واپس جانے کی بات کرتے ہو خوش ٹھکانے ہیں یا نہیں بابا جانی میرا جانا ضروری ہے میں زیشان کی ناراضگی کی وجہ سے آیا تھا اور اب اس نے مناتے ہوئے کہا شادی تو تم نے اس کی اٹینڈ کی نہیں کریم یزانی نے اس کی بات کارٹ کر کہا زیشان اور ایمل ہنیمون پر جانا چاہتے ہیں جب تک ان کی واپسی ہوتی تم یہی رہو گے کریم یزانی نے حتمی انتاز میں کہا وہ دونوں اس وقت لانچ میں بیٹھے تھے زیشان اور ایمل آہد کی طرف گئے ہوئے تھے شاہ زیب نے موقع اچھا جان کر واپسی کی بات شڑ دی تھی میں تو چاہتا تھا تم لندر سے واپس آؤ تو تمہاری بھی شادی کر دوں آخر کب تک ایسے اکیلے رہو گے کریم یزانی نے اسے گمسم دیکھتے ہوئے کہا میں شادی نہیں کرنا چاہتا یکدم اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھی کیوں؟ الرجک و شادی سے تم سے زیشان کتنے برس چھوٹا ہے اور وہ اپنا گھر بسا چکا ہے کریم یزانی نے اسے زیشان کی مثال دے کر کہا مجھے نہیں کرنی شادی بس اور اگر اب آپ نے یہ ٹاپک چھیڑا تو بغیر بتائے کہیں بھی چڑھا جاؤں گا وہ سختی سے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور کریم یزانی حیرانگی سے اس کا یہ روپ دیکھ رہے تھے انہیں بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا وہ لائٹ آف یہ کرسی پر بیٹھا سگرٹ پر سگرٹ کھونک رہا تھا کہ دروازے پر دستگ ہوئی یس تب ہی دروازہ کھل کر کریم یزانی اندر داخل ہوئے کمرہ سگرٹ کے دھویں سے بھرا ہوا تھا انہوں نے لائٹ آن کی اور تاسوف سے شازیب کو دیکھا یہ سب کیا ہے شاہ؟ کریم یزانی اس کے پاس آئے وہ نظریں چھکا گیا تھا تم نے کب سے سگرٹ پینے شروع کر دیئے؟ کریم یزانی نے نیچے مسئلے ہوئے سگرٹ دیکھ کر کہا محنوس خاموش رہا کیا بات ہے شاہ؟ انہوں نے پاس آ کر اس کے گندے پر ہاتھ رکھا کون سی آگ تمہارے اندر دہک رہی ہے جس کے شولے تمہاری آنکھیں اگل رہی ہیں بابا آپ نہیں سمجھ سکتے آپ کو نہیں سمجھا سکتا اس نے بے بس ہو کر کہا تھا کچھ دیر کریم یزانی اس کو دیکھتے رہے پھر اسے لندن جانے کی اجازت دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئے لندن سے واپسی پر خوشباش تھا پھر آخر ایسا کیا ہوا جو اتنا ڈسٹراب ہے وہ کریم یزانی کو بھی بیچین کر گیا تھا انہیں بھی گہری سوچوں میں دھکیل گیا تھا مہمیشہ کیلئے لندن چلا گیا تھا اس کے جانے کے بعد زیشان نے ہنیمون بنانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کریم یزانی کے ساتھ ان کے وزنیس میں مصروف ہو گیا زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر روانہ ہو چکی تھی رکھ تو وہ گیا تھا زندگی کی اس دوڑ میں لندن آ کر بھی اس کی اداسی میں کمی نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ اپنا دھیان کام پر لگا پایا تھا سارا دن کمرے میں سکرس لگا کر ماضی کی ستم صریفی یاد کرتا یا ٹیلیس پر کھڑے ہو کر گھنٹو اپنے ہاتھ کی لکیروں کو گھڑتا رہتا پھر ایسا ایسا وہ بھی اس خول سے باہر آنے لگا اور اپنا پورا دھیان کام پر لگا دیا آخر کب تک وہ خود کو عذیت دیتا کب تک قسمت کو مرد الزام ٹھہراتا لندن میں اسے آئے تین ماہ ہوئے تھے جب ایک دن اسے زشان نے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے اور شازیب تایا اس نے دل سے زشان کو باپ بننے پر ممارک بات دی تھی وہ اس کی خوشی سے چہکتی آواز سن کر خود بھی مسکرائے تھا کبھی کبھی اپنوں کی خوشی میں ان کا ساتھ ہس کر دینا پڑتا ہے چاہے دل غم سے کتنا ہی بھرا ہوا کیوں نہ ہو اور وہ بھی زشان کا ساتھ دینے پر مجبور تھا ننے زیان کی بدائش پر شازیب نے بہت سے تحفے بھیجے تھے وہ بھی اپنوں میں جانا جاتا تھا ان کے ساتھ وقت گزانا جاتا تھا مگر نہ جانے کیوں اسے ایسے لگتا تھا جیسے وہ پاکستان جائے گا تو زشان کی خوشیوں کو کھا جائے گا حال وہ لاؤنج میں بیٹھی شو دیکھ رہی تھی جب شازیب آندھی طوفان بنا گھر آیا وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی کب سے کال کر رہاں کال کیوں نہیں اٹھا رہی شازیب نے غصے سے پوچھا وہ میرا سیل تو کمرے میں ہے اس نے ڈرتے ڈرتے کہا آج صبح بھی اس کی جھڑک سن چکی تھی جو ابھی اس کے ذہن میں تازہ تھی زوبیا پوپو نے رات کے کھانے پر بلائیا ہمیں شازیب نے نرم پڑھتے کہا بابا جانی اور زیان تو نہیں جائیں گے ہم دونوں ہی جائیں گے ان کا گھر کافی دور ہے باپسی شاید لیٹ ہو اس لئے زیان کو بابا جانی کے پاس چھوڑنا ہی ٹھیک رہے گا شازیب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے وہ ٹی بی بند کر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اس نے موسم کی مناسبت سے تیز سبز کلر کا سوٹ نکالا جس پر گولڈن کلر کی خوبصورت اور نفاس سے موتیوں کی کڑھائی کی گئی تھی آدھے گھنٹے میں وہ ریڈی ہو چکی تھی شازیب کمرے میں آیا تو اس پر نظریں ہٹانا بھول گیا بلا شبہ پہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی موسم کے تیور ٹھیک نہیں ہے تم شال وغیرہ بھی ساتھ لے لو شازیب نے اس پر سے نظریں چوراتے ہوئے کہا اس نے اسبات میں سر ہلایا تب ہی شازیب کی نظر اس کی خالی گردن پر پڑی اس نے اپنی علماری کا لاغ کھولا لاغ کٹ ہے پہن لو اچھا لگے گا شازیب نے جواباں کہا آپ پہنا دیں اس نے شازیب کے ہاتھ سے لاغ کٹ نہیں لیا تھا مجبوراں شازیب کو ہی اسے لاغ کٹ پہنانا پڑا اس کی سرہی دار گردن پر وہ لاغ کٹ بہت جچ رہا تھا شازیب اس پر سے نگاہیں ہٹا کر کپڑے لے کر واش روم میں شاور لینے چلا گیا جب تک وہ ریڈی ہوتے کریم جزانی بھی گھر آ گئے تھے زیان انہی کے پاس تھا بابا جانی سے اجازت لے کر اور زیان سے پیار کر کے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر زوبیا بیگم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے آسمان پر گہرے سیاہ پادر چھائے ہوئے تھے پرندے آسمان پر گول دائرے کی شکل میں اڑتے ہوئے گھروں کو لوٹ رہے تھے اور وہ دونوں اس مہسم میں گھر سے نکل آئے تھے وہ ڈرائمینگ کرتے شازیب کو بار بار مون کر دیکھ رہی تھی وہ کمیز شلوار میں بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا چہرے پر ہلکی سی دھاڑی اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہی تھی کیا دیکھ رہی ہو شازیب نے اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر کہا کچھ نہیں اس نے خبرہ کر جلدی سے نظریں ہٹا کر گاڑی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا شازیب کے ہونٹوں پر مسکرہت بکھر گئی تبھی شازیب کے موبائل پر رنگ ٹون ہوئی ہیلو اس نے کال پک کر کے کان سے لگایا جی راستے میں ہے بتا دوں گا اللہ حافظ شازیب نے موبائل ڈیشپورٹ پر رکھا کس کی کال تھی رابی نے پوچھا بابا جانی کی کہہ رہے تھے وہاں پہنچ کر بتا دینا شازیب نے ایک نظر اس کے سردی سے سرکھ ہوتے چہرے پر ڈال کر کہا بارش کی بونہ باندھی شروع ہو چکی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا بھی ہو رہی تھی چندی پل گزرے تھے کہ زوبیا بیگم کا گھر بھی آ گیا زوبیا پوپو اور ان کی بہو نے دروازے پر ہی ویلکم کیا رابی ان کی مہمان نمازی سے بہت متاثر ہوئی اور اپنی اس قدر عزت اور آو بھگت سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں وہ تو اس قابل نہیں تھی یقیناً اسی شخص کی وجہ سے وہ عزت اور پیار رینے کے قابل ہوئی تھی ان کی واپسی رات کو دیر سے ہوئی تھی زوبیا بیگم نے شازیب کو رکنی کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ نہیں رکا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سردی میں تھٹھرنے کی وجہ سے رابی کو فلو ہو گیا تھا اور اس کا اپنا سر بھی درد سے بھاری تھا ایک بات پوچھوں وہ لوکٹ اتار رہی تھی جب اس کے ذہن میں ایک سوال آیا ہم وہ بسر پر لٹ چکا تھا یہ لوکٹ آپ نے کس کے لیے لیا تھا اس نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا مگر شازیب کو اس کا لہجہ شخص سے بھرا ہوا لگا کیا مطلب ہے تمہارا مطلب یہ آپ نے کب اور کس کے لیے لیا مجھے پہلے تو نہیں دیا اور نہ میں نے دیکھا یہ اس نے ایئرنگز اتارتے ہوئے کہا نرینی سے پیش آتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں تم سوال جواب کرنے لگ جاؤ وہ نروٹھے پن سے کہتا اس کی طرف پشت کر کے لیڑ گیا اس نے بھی دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا ڈریس چینج کر کے وہ زیان کے کمرے کی طرف چلی گئی جو ناراضگی کا برملہ اظہار تھا اگلے دن وہ کریم جزانی کی اجازت سے زیان کو لے کر میکے چلی گئی شاہ زیب سے اجازت تو دور اس نے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا شام کو وہ گھر آیا تو گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا کہاں گئے سب لوگ اس نے ملازمہ نازو سے پوچھا بی بی جی زیان میاں کو لے کر میکے گئی ہیں اور بڑے صاحب کمرے میں ہیں نازو بتا کر کچن میں روپوش ہو گئی تھی اس کے ماتے پر بل پڑ گئے تھے میکے آخر ایسا کیا کہ دیا میں نے اسے وہ غصے سے کھالتا کریم یزانی کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ ناو کر کے وہ اندر داکل ہوا اسلام علیکم اس نے اپنے آسات پر کابو کیے والیکم اسلام وہ نظر کا چشمہ لگا کر کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اسے دیکھ کر کتاب سائیڈ ٹیبل پر رکھی آگے تم انہوں نے نرمی سے پوچھا جی وہ اس کے کمرے میں آنے کی بچہ جان گئے تھے تب ہی بولے روبیکہ کب میکے گئی ہے کل احتوار تھا تو زیان کو بھی لے گئی تم سے پوچھا تھا اس نے نہیں کس کے ساتھ گئی ہے اس کے ماتے پر پڑی سلوٹوں میں اضافہ ہوا ڈرائیور چھوڑ آیا تھا اسے کریم یزانی نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنی کی کوشش کی مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ تم سے ناخوش ہے وہ ان کی بات پر خموش ہو گیا اچھی اور تمیزدار بچی ہے میرا خیار رکھتی ہے سب سے بڑھ کر وہ زیان کو ایک ماں کی طرح ٹریٹ کر دی ہے حالانکہ اس کی عمر ہی کیا ہے پھر بھی وہ ذمہ داریوں کو خوش اسلوپی سے نبھا رہی ہے مگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے بھی کوئیوں اپنے فرض سے نظریں چھرا رہے ہو ایک تو دن بھر کی تھکن اور پھر کریم یزانی کی باتیں اسے سخت تاؤ آ گیا نبھا تو رہا ہوں سب اور کیسے نبھاؤں بیزار ہو کر نہیں دل سے ذمہ داریاں نبھاؤ ان کی بات پر اس نے سر ہلا کر اٹھنا چاہا تب ہی کریم یزانی بولی اب صبح جا کر اسے لے آنا یہ نہ ہو مجھے یاد دلانا پڑے وہ واپس کتاب ہاتھ میں لے چکے تھے اور وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا باہر نکل گیا ماضی وقت پر لگا کر گزر گیا شہزیب کو لندن گئے پانچ سال ہونے کو آئے تھے انہی دنوں آہد کی شادی کا شادی کلاس فیلو نشا کے ساتھ تیہ ہو گئی تھی شادی کی شاپنگ وغیرہ ایمل کو ہی کرنی تھی اس لیے وہ شادی کے دنوں ادھر ہی شفٹ ہو گئی تھی آج وہ دونوں زیان کو لے کر آہد کے ساتھ بریڈل ڈریس لینے آئے تھے آہد نے لائٹ پنگ کلر کا لہنگا پسند کیا تھا جس پر گولڈن اور بلو کلر کا کام کیا ہوا تھا باقی شاپنگ مکمل انہوں نے مہنگے سے ریسٹوران میں کھانا کھایا اور پھر گھر کی راہ لی زیان آہد کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور زیشان اور ایمل اپنی کرولا میں مامو آئس کریم کھانی ہے چار سال کا زیان آئس کریم پالر دیکھ کر مچل گیا اس کی آئس کریم کی رٹ سے مجبوراً آہد کو گاڑی روکنی پڑی وہ سے لے کر آئس کریم پالر کی طرف بڑھا آئس کریم سے لطف انتظر کر وہ واپس گاڑی میں بیٹھے گھر پہنچ دی ایک خبر نے ان کے احسان خطا کر دی آہد زیان کو ملازم کے پاس ہی چھوڑ کر واپس گاڑی لے کر ہسپتال بھاگا میں ہسپتال پہنچ کر جو خبر اس کی سماتوں میں پڑی وہ سن کر وہ نٹھال سا ہو کر بینچ پر ہی گر گیا زیشان اور ایمل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا زیشان تو موقع پر ہی جان بہک ہو گیا اور ایمل زندگی اور مات کی جنگ لڑ رہی تھی زیشان کی لاش کا پوس ماتم کرنے کے بعد گھر بیج دیا گیا شازیب کو بھی اس خبر کی اطلاع کر دی گئی تھی اور وہ وہاں سے آنے کے لئے تڑپ رہا تھا اور کریم یزانی وہ تو بلکل حمد ہار بیٹھے تھے جوان بیٹا آج اللہ کو پیارا ہو گیا تھا ان کے گھر کی خوشیوں کو ایک بار پھر کسی کی نظر بد لگ گئی تھی وہ زیشان کی تدفین کے بعد لندن سے آیا تھا اور اندر داخل ہوتے ہی جو پہلی نظر پڑی وہ چار پائی تھی جو سفیت چادر سے ڈھگی ہوئی تھی اس سے نظر ہوتی ہوئی آہد پر گئی اور وہ بلند آواز سے رو رہا تھا آہد سے نظر ہوتی ہوئی کریم یزانی پر گئی جو زبط کی انتہا پر تھے تب ہی کسی کی نظر اس پر پڑی شازیب آ گیا سب اس کی طرف مڑ کر دیکھنے لگے تھے وہ نہیں جانتا کون کون اسے لپٹ کر اسے تسلی دلا سے دے رہا تھا وہ تو جیسے پتھر ہو گیا تھا وہ روتے ہوئے زیان کو اپنے ساتھ بھیجے ہوئے تھا آنسوں اندر ہی اندر گر رہے تھے دل غم سے پھٹنے کو تھا مگر وہ تو جیسے بت بن گیا تھا آج وہ لڑکی جو ہر وقت ہستی کھل کھلاتی چہرے پر ہر طرح کا رنگ سجا لیتی تھی آج وہ خاموشی سے سوئی ہوئی تھی اور زشان جو ہر بار اسے کہتا تھا بھائی میں ناراض ہو جاؤں گا مگر اس کی آنے پر اسے خوشی سے گلے لگا لیتا تھا آج کہیں چھپ گیا تھا ہمیشہ کے لیے اسے روٹ گیا تھا کریم یزانی اور آہد اسے دلاسہ دے رہے تھے مگر ایک جامت چھپ تھی جو اس کے ہونٹوں سے چپک گئی تھی اس دل دہلہ دینے والے حاسے سے گزر کر وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گیا تھا دن میں کئی ڈبیاں سگرٹ کی ختم کر دیتا یہ میرے اندر کی آگ تھی کہ ان دنوں کو بھی ختم کر گئی یہ میرا قصور تھا میرا دل ان کی خوشیوں قبول نہیں کر پا رہا تھا اس لیے خدا نے دونوں کو چھن لیا ایک آنسوں کا قطرہ جو اس کا چہرہ بھگوتے ہوئے ہتیلی پر آ کر گرا اس کے اندر اتنا غم تھا کہ اگر روتا تو سب کو بھا کر لے جاتا مگر یہ آنسوں بھی کبھی کبھی روٹ جاتے ہیں باوجود غم تڑب کے یہ آنکھوں میں نہیں آتے دل ہی دل میں گر کر اسے زخمی کر دیتے ہیں وقت ہر زخم کا مرم ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ سب ہی سمھل گئے تھے کریم یزانی بھی پہلے کی طرح نہیں روتے تھے اپنے بیٹے کی نشانی کو انہوں نے اپنی ماہوں میں بھر لیا تھا آہدگی جو اس حاضے کی وجہ سے شادی کینسل ہو گئی تھی چند ماہ بعد سادگی سے ہوئی اور وہ نشا کو لے کر بیرون ملک چلا گیا اب وہ یہاں نہیں رہنا جاتا تھا جاتے ہوئے وہ زیان کو ساتھ لے جانے پر بزید تھا مگر شازیب نے زیان کو اپنے پاس رکھ لیا تھا زندگی پھر اپنی ڈگر پر روانہ ہو گئی تھی تب ہی ایک دن کریم یزانی نے اس سے شادی کی بات کر دی شازیب بھی چاہتا میں چاہتا ہوں کہ تم اب شادی کر لو یہ ویران گھر مجھے کاٹ کھانے کو دارتا ہے پہلے ایمل تھی اس کی ہسنے کھلکھلانے سے گھر میں رونک تھی اب یہ سناٹا دل کو چیرتا ہے وہ آنکھوں میں آنے والی نمی صاف کرتے ہوئے بولے بابا جانی میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میں شادی نہیں کر سکتا شازیب نے انہیں یاد دلائیا کبھی تم نے بڑے باپ کی کوئی بات مانی ہے ہر بار تم نے مجھے مایوس کیا ہے باپ مرے گا ایسی تو مت کہیں شازیب نے انہیں ٹوکا پھر میری بات مان لو بیٹا کریم یزانی نے اس سے التجاہ کی تھی ٹھیک ہے جہاں کرنا چاہتے ہیں شادی کر دیں وہ ان کی بلیک میلی میں آ گیا تھا شازیب کے حامی بھرتے ہی کریم یزانی نے زوبیا بیگم کو رشتہ دھوننے کے لئے کہا تھا اور پھر زوبیا بیگم شازیب کو لے کر سوہیل احمد کے گھر گئی تھی شازیب خود کو شادی شدہ ظاہر کرنے کے لئے زیان کو ساتھ لے کر گیا کہ لڑکی بالے اپنی کماری بیٹی کا رشتہ شادی شدہ مرد کو تو بلکل بھی نہیں دیں گے مگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا تھا ہار اس نے رات بعد مشکل سے گزاری اور صبح ہوتے ہی سوہیل احمد کے گھر پہنچ گیا جتنی دیر وہ وہاں بیٹھا رہا اپنے اصاب کو کابو کرنے کی کوشش کرتا رہا پھر رابی اور زیان کو لے کر گھر آ گیا رابی کو کمرے میں لاکر وہ جیسے پھٹھی پڑا ایسا کیا کہتیا تھا میں نے تمہیں جو میرا تماشا بنا رہی ہو کس کی اجازت سے تم گئی تھی میں کہ بتاؤ مجھے وہ اس کے تیور دیکھ کر سہم گئی تھی وہ بابا سے اجازت لے تھی میں نے اس کی زبان لڑ کھڑا رہی تھی شوہر میں ہوں تمہارا اس نے جتا کر کہا تھا منظریں چکا گئی تھی آج کے بعد اگر میری اجازت کے بغیر کمرے سے بھی قدم باہی نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گا شاہ زیب نے سخت لہجے میں کہہ کر باہی نکل گیا وہ اس کے جانے کے بعد بیٹھ پر بیٹھ کر زاروں کی تار رونا شروع ہو گئی تھی کلناصرہ بیگم نے بھی اسے کھری کھری سنا دی تھی اور اب شاہ زیب نے اس کا رونا بجا تھا ماما آپ رو رہی ہیں زیان کمرے میں آیا تو اسے روتے دیکھ کر گویا ہوا مگر وہ حنوز روتی رہی بابا نے ڈانٹا ہے اس نے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے اس کے آنسوں صاف کیے رابی نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے اپنی باؤں میں بھیج لیا ننہ زیان ہی اسے اپنا حمداد لگا تھا وہ سٹڈی پہ بیٹھا تھا جب زیان اندر داخل ہوا بابا جانی میں آپ سے ناراض ہوں آپ نے ماما کو کیوں ڈانٹا وہ رو رہی تھی زیان نے مو پسورا تم ماما کے سفارشی بن کر آئے ہو شاہ زیب نے اسے کہا ماما کو سبھی ڈانٹتے ہیں وہ آنٹی بھی ڈانٹ رہی تھی شاہ زیب کو اس کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی کونسی آنٹی وہی موٹی سی جن کے گھر ہم ماما کو لینے گئے تھے زیان نے اسے یاد دلایا اوہ ہاں شاہ زیب نے یاد کرنے کی ایکٹنگ کی تو کیا کہا انہوں نے ماما کو میں وہ دوسری آبی کے ساتھ بات کر رہا تھا وہ کچھ ماما کو کہہ رہی تھی ماما بہت روئی میں نے ہی ان کے آنسوں ساف کیے ماما نے کہا کسی کو مت بتانا میں نے آپ کو بتا دیا اس نے رازداری سے کہا شاہ زیب اس کی بات پر مسکر آیا اب نہیں ڈانٹیں گے نا ماما کو اس نے تذیق چاہی اب تو زیان کی بات ماننی پڑے گی شاہ زیب نے کہا تو زیان خوشی سے بھاگتا ہوا رابی کو یہ خوشخبری سنانے چلا گیا آنٹی نے آخر کس بات پر روبیقہ کو ڈانٹا ہوگا شاہ زیب کے لیے نئی سوچوں کے در واہ ہو گئے تھے شاہ زیب کی ڈانٹ کا اس پر خاترخواہ اثر ہوا تھا چند دنوں سے اس کی طبیعت خراب تھی اور جب سے زبیا بیگم کے گھر سے لوٹی تھی تھنڈ لگنے کی وجہ سے مخاربی رہنے لگا تھا اس لیے بھی وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی زیان اور کریم یسانی کا بھی پہلے جیسا خیال نہیں رکھ پا رہی تھی جس کا قصور بار انہوں نے شاہ زیب کو ٹھہرایا تھا اور اس کی اچھی خاصی کلاس بھی لیڑ ڈانی آپ مجھ سے ناراض ہیں وہ صوفی پر بیٹھی موبائل کے ساتھ بیزی تھی جب شاہ زیب نے اسے پوچھا اس نے بغیر اس کی طرف توجہ دیے نفی میں سر ہلایا شاہ زیب اس کے پاس آ کر بیٹھا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر اپنی کوت میں رکھا پھر بیزار سی کیوں رہتی ہو کیا میرا ساتھ پسند نہیں ہے اس نے رابی کو اپنی طرف متوجہ کیا میں نے ایسا کب کہا رابی نے اس کی بات پر سر اٹھایا میں بہت شرمندہ ہوں مجھے تمہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا پلیز ماف کر دو شاہ زیب نے اسے مافی مانگی یہ سب کریم یا زانی کی ڈانٹ کا اثر تھا میں آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی اس نے دل سے کہا تھا پھر یہ سب کیا ہے ہر وقت کمنے میں کیوں پڑی رہتی ہو تب یہ ٹھیک نہیں ہے اس نے سر چکا کر کہا تھا تو پہلے بتا دینا ابھی ڈاکٹر کے پاس چلو شاہ زیب کو اپنی ناپروہی پر غصہ آیا تھا اس کے مسلسل انکار کے باوجود شاہ زیب اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور جو خبر ڈاکٹر نے سنائی شاہ زیب کا دل خوشی سے بھرنے کے لیے کافی تھی باپ بھرنے کا احساس اسے سرشار کر رہا تھا اس کے چہرے سے روشنیاں پھڑ رہی تھی اور جب گھر آ کر اس نے یہ خبر کریم یزانی کو سنائی وہ صدہ ریس ہو گئے اپنے بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے اور اس گھر کی خوشیوں کے لیے آنے والے دنوں میں شاہ زیب نے اس کا حد سے زیادہ خیار رکھا تھا اور اس کے کھانے پینے سونے جانگنے اور اس کی صحت کا اور پھر وہ وقت آ گیا جب ان کے گھر گول مٹول سی لڑکی نے جنم لیا وہ ڈسچارچ ہو کر گھر آگے تھی بہن کے آنے جانے کی وجہ سے زیان کی خوشی دی دنی تھی وہ اچھل اچھل کر خوشی کا اظہار کر رہا تھا شاہ زیب نے پہلی بار اپنی بیٹی کو دیکھا اور اس کو ماہوں میں اٹھا کر کہا اس کا نام عمل بطول رکھوں گا وہ جو آنکھیں مندے خاموشی سے لٹی تھی شاہ زیب کی بات پر اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی تھی یہ نام تو وہ اس کی ڈائری پر شیر سمیت دیکھ چکی تھی نہیں رابی نے نفی میں سر ہلایا تھا کیوں وہ اس کے گال چمتے ہوئے بولا تھا اس کے علاوہ آپ جو نام رکھیں گے مگر یہ نام نہیں رکھنے دوں گی اس نے اٹھا لہجے میں کہا تھا اس نام میں کیا خرابی ہے شاہ زیب نے اس کے پہلو میں اسے واپس رکھتے ہوئے کہا اسے حیرت تھی کہ آخر عمل کے نام پر رابی کا رویہ ایسا کیوں ہو گیا رابی نے آنکھوں پر بازو رکھ لی تھی جس کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کچھ ہی تیر بعد سوہل احمد اور ناصرہ بھی تحیل کے ساتھ آ پہنچی تھی ناصرہ بیگم رابی سے برے دل سے ہی ملی تھی ان کے دل میں یہی خیال تھا کہ آج اگر یہ رابی نہ ہوتی تو میری ہیرہ اس گھر کی بہو ہوتی مگر یہ تو نصیب کا کھیل ہے جب سے ان پر یہ حقیقت کھلی تھی کہ شاہ زیب پہلے سے شادی شدہ نہیں تھا ان کا رویہ رابی سے کافی سخت ہو گیا تھا سوہل احمد اور ناصرہ کے جانے کے بعد وہ اس کے لیے سوپ لے کر کمرے میں آیا یہ جلدی سے پیلو شاہ زیب نے سائٹیبل پر باول رکھا ایمل نام اچھا ہے نا رابی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا یہی نام ٹھیک رہے گا اس نے شاہ زیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ سوپ لے لو اس نے رابی کی بات کو نظر انتاز کر دیا تب ہی ننے وجود نے تیز آواز میں راکھ لاپنے شروع کر دیا تھے اس نے بیپسی سے شاہ زیب کو دیکھا اور وہ اس کے صورت دیکھ کر مسکرار چپاتا باہر نکل گیا بچوں کو پالنا اس کے لیے نیا تجربہ تھا اور کافی مشکل ہوئی اور اوپر سے زیان کے اقزام بھی سر پر آگئے تھے وہ خدا کا شکر تھا کہ ایک بڑھا وجود گھر پر تھا یعنی کریم یزانی جو زیان کی بڑھائی کے معاملے میں کافی اس کی مدد کر دیتے تھے شاہ زیب کو بزنس سے فرصت نہیں تھی گھر آتا تو تھوڑی دیر زیان اور ایمل کے ساتھ وقت گزار کر سو جاتا یا فائلوں میں سر کھپاتا رہتا ایمل کی صبح سے طبیعت خراب تھی وہ مسلسل رونے ہی تھی وہ اسے کبھی شالوں پر ڈال کر کمرے میں ٹھل تھی کبھی بازو میں جللا دی شام کو شاہ زیب آیا تو وہ ایمل کو اس کی گود میں ڈال کر رونے لگی دن بھر اس کو اٹھا اٹھا کر اس کے بازو شل ہو گئے تھے کمر میں بھی ناپابلے برداشت درد تھا ارے کیا ہوا وہ ایمل کو گود میں اٹھا کر تھپکنے لگا اب وہ چپ ہو چکی تھی اور غنودگی میں تھی مگر راوی رونے میں ہی مصروف تھی اس وقت اسے بلکل نہیں پتا تھا کہ کچھ بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ مخصوص وقت پر روتے ہیں وہ ایمل کو ایسگی سے بیٹ پر رکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھا کیوں رو رہی ہو آپ کو میری ذرا فکر نہیں ہے سارا دن اس نے مجھے آرام نہیں کرنے دیا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے بازو شل ہو گئی ہے جسم کا پور پور درد کر رہا ہے وہ دوپٹے سے ناک رگڑتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی اتنا نہیں ایک دن آفیس سے چھٹی کر لیں کام کی پڑھی رہتی ہے آپ کو شاہزیب نے وہ مشکل اپنی ہسی دبائی گھر بیٹھوں گا تب بھی تم کو اعتراض ہوگا کہ کام نہیں کرتے ان کو ذمہ تاری کا احساس نہیں ہے وغیرہ وغیرہ شاہزیب کی بات پر وہ ایک ناراض نظر اس پر ڈال کر اٹھ گئی اور ایمل کے پاس جا کر لیٹ گئی اگلے چند دن آرام سے گزرے پھر ہیرہ کی شادی سر پر آ گئی اس کا رشتہ دور پار کے کسی کزن سے ہوا تھا جن کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا وہ تو اس سارے معاملے میں بکلا کر رہ گئی زیان تو چھ سال کا تھا مگر ایمل چھوٹی تھی اس کو سمالنا خاصہ مشکل تھا اس کی اپنی صحت بھی بہت گر گئی تھی شاہزیب نے اس کو ہیرہ کی مہندی والے دن سوہیل احمد کے گھر چھوڑا تھا زیان کو وہ اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا اس نے ہر رسم میں حصہ لیا تھا اور جب ایمل کو سلانے کمرے میں آئی تب ہی ناصرہ بیگم سر پر آکھڑی ہوئی سب مہمان ابھی ہال میں ہے اور تمہیں سونے کی پڑی ہے میں تو ایمل کو سلانے آئی تھی اس نے پاس لیٹی ایمل کی طرف دیکھ کر کہا مہمانوں کا انتظام بھی کرنا ہے مگر یہاں بیزمان ہی اپنے بسٹر سنبھال چکے ہیں وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے واہر نکل گئے رابی نے اسی وقت شازیب کو کال کر کے بلایا اور اس کے ساتھ واپس گھر آ گئی پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا شازیب نے بھی اس سے پوچھ کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی بارات اور ولی میں کا فنکشن بھی اس نے شازیب کے ساتھ اٹینڈ کیا اور اسی کے ساتھ واپس آ گئی شازیب ناصرہ بیگم کا اس کے ساتھ رویہ دیکھ چکا تھا مگر وہ تنقید کم ہی کسی پر کرتا تھا مطلب کی بات ہو تو کر لیتا تھا ورنہ اسے اپنے خیالوں کی دنیا ہی بہت عزیز تھی دن ہفتوں سے مہینوں اور سالوں میں ودلنے لگے ایمل بڑی ہوتی جاری تھی جب اس نے چلنا شروع کیا تو سب سے زیادہ خوشی زیان کو ہوئی وہ اس کی انگلی پکڑ کر سارے گھر میں گھوماتا اور کبھی اسے کھلونوں سے پہلا رہا ہوتا اس کی اور ایمل کی عمر میں چھ سال کا فرق تھا اپنی بہن کی انگلی پکڑ کر سکول لے جاتا اب رابی ایمل اور زیان کے گھر آنے تک پورے گھر میں چکراتی پھرتی گھر میں صرف وہ اور کریم یزدانی ہوتے تھے جو کبھی کبھی آفیس چلے جاتے یا کسی دوست رشتے دار کے گھر ان کی غیر مجودگی میں گھر کی خاموشی اور ویرانی اسے کھاٹ کھانے کو دور دی ماما آز زیان بھائی کی لڑائی ہوئی ہے رابی اس کا یونیفارم چینج کر رہی تھی جب ایمل نے کہا کیوں رابی کو حیرت ہوئی زیان خاصا شریف بچہ تھا اس طرح کی حرکت کی اس سے امید نہیں کی جا سکتی تھی وہ ماں نے مجھے چھٹکی کاٹی تو زیان بھائی نے اسے تھپڑ مارا ایمل ماسونیاں سے بتا رہی تھی زیان بیٹا رابی نے زیان کو آواز دی تھوڑی تیر وہ بھاگتا ہوا آیا جی ماما کسے لڑائی ہوئی آپ کی رابی نے نرمی سے پوچھا وہ ایمل سے زیان کا خیار رکھتی تھی ماں سے اس نے میری بہن کو مارا تھا اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی میری ایمی کو انگلی بھی لگائے زیان نے جذباتی ہو کر کہا تھا یہ اچھی بات نہیں ہے بیٹا بابا کو پتا چلا تو وہ ناراض ہوں گے آئندہ آپ نے ایسی حرکت نہیں کرنی رابی نے اسے پیار سے سمجھایا اور تم بھائی کی لڑائی مت کروایا کرو رابی نے ایمل کو ڈانڈا جس پر ایمل نے زیان کی طرف مدد علب نگاہوں سے دیکھا رابی کو اس کی اس حرکت پر ہسی آ گئی ایمل بہت شرارتی تھی اور کبھی کبھی ایسی بات یا حرکت کر جاتی کہ رابی سے ہسی روکنا مشکل ہو جاتا شام کو وہ کپڑے پریس کر کے علماری میں ٹانگ رہی تھی شازیب کے آنے میں ابھی کافی وقت تھا اور دونوں بچے کریم یزانی کے پاس تھے وہ بور ہونے کے پجائے کپڑے ٹانگنے کا کام سر انجان دینے لگی کپڑوں کو علماری سیٹ کر کے اس نے دراس کھولنے کی کوشش کی جو شازیب ہمیشہ لوگ کر کے رکھتا تھا اسے تجسس تھا آخر شازیب نے یہ لوگ کیوں کر رکھا ہے مگر آج خلافے توقع لوگ کھل گیا تھا اسے خوشی ہوئی اس نے کھڑی پر ٹائم دیکھا ابھی شازیب کے آنے میں آدھا گھنٹا باقی تھا پھر بھی اس نے حفاظتی اقدام کے طور پر ڈور لوگ کر دیا دراس کھول کر پہلی نظر اس کی ریڈ کور والی ڈائری پر پڑی اس نے لپک کر ڈائری اٹھائی اور باقی دراس چیک کرنے لگی مگر وہاں شازیب کی ضروری فائلز کے لابہ کچھ بھی نہیں تھا وہ ڈائری لے کر بیٹ پر بیٹ گئی وہ ڈائری کو اُلٹ بُلٹ کر دیکھ رہی تھی پھر ڈائری کھولی پہلے صفحے پر شازیب کا نام جگمگا رہا تھا اس نے صفحہ پلٹا وہ آن کے باہر میں خوبصورت بات دیکھی گئی تھی جسے پڑھ کر بے اختیار اس کی آنکھیں بھیگیں وہ صفحے پلٹتی گئی تب ہی شازیب کی گاڑی کا سائنن سنائی دیا وہ پھرتی سے اُٹھی اور ڈائری دراز میں رکھ کر دراز بند کیا اور نیچے آئی شازیب اسکراتا ہوا اندر داخل ہوا اسلام علیکم لاؤنچ میں کریم جزانی کے پاس بیٹھے زیان اور ایمل بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے مالیکم اسلام رابی نے دھیمے لہجے میں سوال کا جواب دیا مگر دل ڈائری میں اٹکا ہوا تھا شازیب نے دونوں کو کینڈی چوکلیٹس نکال کر دیں زیان واپس کریم جزانی کے پاس چلا گیا تھا مگر ایمل ابھی بھی شازیب سے کچھ اور ملنے کی امید پر کھڑی تھی بابا صرف چوکلیٹ تھی ایمل نے مو بس ہو رہا ہاں بیٹا زیادہ میٹھا نہیں کھاتے نانت خراب ہو جاتے ہیں شازیب نے نرمی سے اسے کہا بابا میرے لئے کڑیا نہیں لائے ایمل نے پھر شازیب سے پوچھا جاؤ ایمل بابا کو سکون کا سانس تو لینے دو رابی نے اسے ٹوکا وہ مو بس ہو کر زیان کے پاس چلی گئی شازیب کریم یزانی کے پاس آ کر بیٹھا تھوڑی دیر ان کے ساتھ بزنس کی باتیں کرنے کے بعد وہ فریشوں نے چلا گیا جب تک نازوں کے ساتھ مل کر رابی نے کھانے کا ٹیبل سیٹ کرنے لگی ایمل کون ہے وہ اس کے پہلوں میں لیٹی چھت کو گھر رہی تھی وہ اس کی بات پر چونکا میری بیٹی ہے شازیب نے نرمی سے جواب دیا میں اس ایمل کی بات نہیں کر رہی اور جس کی بات کر رہی ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ اس وقت روائی تھی بی بیوں کی طرح لگ رہی تھی جو شوہر کے ماضی کی ٹو میں لگی رہتی ہیں بابی تھی میری زیان کی ماما شازیب نے ایسی بی سے کہا تھا اب چونکنے کی باری اس کی تھی زیان کی ممی مگر ان کی ڈائری پر کسی ایمل کا نام تھا پھر شاید یہ زیان کی ڈائری پڑھ رہے ہوں گے اس نے خود کو غلط فہمی سے باہر نکالنے کی کوشش ہی مگر اب ڈائری پڑھنے کا تجسس پڑھ گیا تھا اگلے دن شازیب اور بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد وہ کمرے میں آئی اور وہی دراست کھولنے کی کوشش کی ہے لوگ کر دیا وہ زو زو سے جھٹکے دینے لگی تب ہی علماری کے اوپر رکھی زیان کی چھوٹی سی سپورٹ کار رابی کے پاؤں پر آ کر لگی تھی اوف وہ در سے بل بلا اٹھے تھی بھاڑ میں چائے ڈائری وہ پاؤں سہلاتے ہوئے بڑھ بڑھائی گزرتے وقت کے ساتھ روبیکہ ڈائری کی بات بھولی گئی بچے اب بڑھے ہو رہے تھے ایمل ہائی سیکشن تک پہنچ گئی تھی اور زیان کالیج لیول تن کریم یزنانی شاہ زیف روبیکہ اور زیان کی محبتوں نے مل کر ایمل کو پر اعتماد بنا دیا تھا اور کچھ مو پھٹ وہ سکول میں کسی سے سیدھے مو پات نہیں کرتی اور اگر کسی سے انبن ہو جاتی تو فخر سے گردن اکڑا کر کہتی میرے بھائی کو جانتے نہیں ہو اس لیے آئیتہ سو سمجھ کر مجھ سے مو لگانا زیان کی اس سے محبت تھی ہی ایسی جو وہ جتنا فخر کرتی کم تھا البتہ روبیکہ کو اس سے زیان سے لپٹنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا وہ کب سے لاؤنج میں بیٹھی میٹ کے سوال حل کر رہی تھی اس کے اقزام سر پر تھے اور دنیا جہاں سے بے خبر صرف پیپرز کی تیاری کر رہی تھی پاس بیٹے کریم یزنانی اس کے چہرے کا پگوڑ چائزہ لے رہے تھے جو الجن سے کبھی نوٹ پوک پر کچھ لکھتی اور کبھی پین مو میں ٹال کر حل سوچ دی بیٹا کوئی پرشانی ہے کریم یزنانی نے نرمی سے پوچھا دادا جان یہ سوال حل نہیں ہو رہا اس کے لہجے میں مایوسی در آئی تھی پھر وہ کتابیں سمٹتی اٹھ کھڑی ہوئی زیان بھائی آئیں گے تو ان سے پوچھ لوں گی وہ ماتھے سے بالوں کو ہٹاتے ہوئے بولی کتابیں کمرے میں چھوڑاؤ پھر دادا جان کے پاس آجاؤ وہ ان کی پات پر سر ہلاتے کمرے کی طرح بڑھی دو منٹ بعد وہ بھاگتے ہوئے کریم یزنانی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان کے ساتھ اپنی پاتوں کی پٹاری کھول لی تھی وہ اپنی عمر کی بچیوں سے کافی بڑی نظر آتی تھی ایک تو قد بھی کافی لمبا ہو گیا تھا اور وزن بھی بڑھ گیا تھا رابی کو اس کے بڑھتے ہوئے وزن کی فکر بھی لاحق ہو گئی تھی شازیب اور زیان ایک ساتھی گھر آئے تھے اسلام علیکم دادا جانی وہ کریم یزنانی کے پاس آ کر بیٹھا کریم یزنانی کو اس میں زیشان کی جھلک نظر آتی تھی اس کی شکل و صورت زیشان پر تھی البتہ آنکھیں اور بال ایمل کی طرح تھے والیکم اسلام دادا جان کو بھولی جاتے ہو تو انہوں نے اس کی کمر پر دھپ رسید کی شازیب بھی پاس پڑے صوفے پر براجمان ہو گیا آپ کوئی بھولنے کی چیزیں ہیں دادا جان ایمی کی دھر ہے ایمل کی غیر موجودگی آپ دونوں پاپ بیٹے نے اس کی عادتیں خراب کر دی ہیں اب کیا کہتیا میری بیٹی نے شازیب نے اس کے ہاتھ سے مانکہ گلاس لیتے ہوئے کہا گاڑی لینے کی ضد کر رہی ہے کہ ایمی کی بھی پیٹی کے بعد زیان سے ٹرائمنگ سیکھ لوں گی پرابی نے اسی کی طرح مو بنا کر کہا جس پر سب کا کہکہ بلند ہوا اوہو کیوں میری بیٹی کے پیچھے پڑی رہتی ہو میں اپنی بچی کو گاڑی لے کر دوں گا شازیب کے لہجے میں بیٹی کے لیے پیار ہی پیار تھا زیان تم امر کو اگزام کے بعد گاڑی برائی کرنا سکھا دینا شازیب نے زیان سے مخاطب ہو کر کہا اوکے بابا میں ذرا فریش ہوں اور ایمی کو بھی لے آؤں وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور شازیب بھی فریش ہونے کے غرصے اپنے روم کی طرف چلا گیا شازیب یہ سب ٹھیک نہیں ہے رابی اس کے پیچھے اندر آئی تھی کیا غلط کر دیا میسیس وہ مسکرائیا تھا وہ لڑکی ہے جس طرح آپ اس کی حرزید پوری کر رہے ہیں وہ شازیب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے آگے کچھ بھی بھولنے سے منع کیا اور آیسا آیسا قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا وہ میری ایک ہی بیٹی ہے روبیکہ اور میں نہیں چاہتا وہ کسی چیز کے لیے ترسے میں دنیا کی ہر خوشی اس کے قدموں میں لاکر بچھاؤں گا ان وسوسوں کو دل میں جگہ مت دیا کرو وہ اس کے پاس کھڑا نرمی سے کہہ رہا تھا مگر وہ تھوڑی خود وہم پالتی رہتی تھی خود ہی کہیں سے اس کے دل و دماغ میں آ جاتا وہ بات ختم کر کے واشنگ چلا گیا تھا اور وہ بھی ہر خیال جھٹک کر کچن کی طرح بڑھی ایمی وہ اس کے کمرے میں آیا تھا مگر وہ بستر پر آڑی ترچی پڑی سو رہی تھی مون کی گڑیا اس نے گلاس سے تھوڑا سا پانی لے کر اس کے موہ پر چھڑ گا اس نے جلدی سے آنکھیں کھولیں تھی زیان آنکھوں میں شرارت لیے اسی کو دیکھ رہا تھا بھائی وہ زیان کے پیچھے بھاگی تھی جو اس کے خطرناک دیور دیکھ کر ایک ہی جست میں دروازے تک پہنچ گیا میں یہ بدلہ نہیں چھوڑوں گی وہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولی جو نیند کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی فریش ہو کر نیچے آ جاؤ وہ کہگا لگاتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکلا جبکہ وہ پاؤں پٹختی واشروم کی طرف بڑھ گئی اگزام سے فارغ ہو کر ایمل نے زیان سے ڈرائمک سیکھ لی اب تو اسے پر لگ گئے تھے وہ سارا دن گاڑی کے ساتھ غائب رہتی رابی کچھ بولتی تو شازیب اسے یہ کہہ کر چھپ کروا دیتا کہ ایک ہی تو بیٹی ہے ہماری مگر اس کا دل ایمل کی طرف سے بہت پریشان تھا میٹرک ارزلٹ اس کا شانت آر رہا تھا اور اسے شہر کے بڑے کالیج میں ایڈمیشن بھی مل گیا تھا وہ اپنی گاڑی لے کر کالیج آتی تھی وہ کلاسز اٹینڈ کر کے کیفیٹیریا آگئی برگر اور مینگو جوس لے کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور برگر چٹی میں ڈبوڈ ووکر کھانے لگی تب ہی کالیج کا سینئر جنید وہاں اس کے پاس آیا ہیلو کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں وہ اس کے بلکل سامنے کھڑے بیٹھنے کی جازت مانگ رہا تھا بیٹھ جو وہ جوس کا گھنٹ بڑھتے ہوئے بولی جنید اس کے سامنے بیٹھا تھا مگر وہ بے نیازی سے برگر سے انصاف کرتی رہی ریپر وغیرہ ڈسپین میں ڈال کر وہ کیفے سے باہر نکلی اس کے پیچھے جنید بھی باہر آیا ہیلو میڈم بات تو سنو پہلی بات یہ کہ میں میڈم نہیں سٹوننٹ ہوں اور دوسری بات جو کہنا ہے جلدی کو ہو وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر گویا ہوئی پل بھر کے لیے جنید کے ہونٹوں پر مسکرات چھا گئی کوئی لطیفہ سنایا ہے میں نے وہ تو اس کی حسی دیکھ کر جل بھن گئی نہیں کہنا یہ تھا کہ آپ سے دوسری کرنی ہے جنید نے جلدی سے کہا واہ کتنی آسانی سے کہہ دیا دوسری کرنی ہے شکل دیکھی ہے اپنی اگر میں اپنے بھائی کو بتا دیا تو ٹانگیں توڑ کر گلے میں رٹکا دیں گے وہ بھی بھر گئی تھی بات میں نے مو سے کہی ہے اور تڑباؤ گی ٹانگیں وہ اس کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا اور اس پار وہ کچھ بولنے کے بجائے اسے غصے سے گھرتی رہی تمہارا بھائی تو توپ چیز ہے کیا جو ٹانگیں توڑ دے گا میری جنید نے اس کے غصے میں اضافہ کیا ہی مت ہے نا تو کل ادھر ہی ملنا یہ جو دانت بھائی نکل رہی ہے نا اندر کو دھس جائیں گے وہ پانک ٹختی اپنے ریپارٹمنٹ کی طرف بڑھی مگر اس کا کہکہ وہ سن چکی تھی گھر آ کر وہ بیچینی سے زیان کا انتظار کرنے لگی اور جب وہ آیا بھاگ دی اس کے گلے لگ گئے بھائی آج آپ نے دیر کر دی اس نے اس کے گلے میں بازوں ڈال کر شکوا کیا لگتا ہے میری ایمی کو آج ہیتر سے میرا انتظار تھا وہ اس کے لان اٹھاتے ہوئے بولا کل آپ میری ساتھ کالی جائیں گے تیگاہ رہیے کہاں وہ اس کے ساتھ لگی لاؤنج میں آئی کیوں بھئی میں کس لیے چلوں وہ حیران ہوا بس کل معلوم ہو جائے گا وہ مو پسور کر بولی اچھا میں فریش ہوں وہ اسے چھوڑتا اپنے بیٹروم کی طرح بڑھا ایمل رابی جو کب سے کھڑی انہی کو دیکھ رہی تھی اسے آواز دی جی ممی میرے کمرے میں آؤ وہ غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولی اسے ایمل کا اس طرح زیان کے ساتھ لے پٹنا گلے لگنا بالکل پسند نہیں تھا یہ بات ایمل کے سوا سبھی جانتے تھے کہ زیان اس کا بھائی نہیں کزن ہے بولی وہ اس کے کمرے میں آکھڑی ہوئی کتنی بار منا کیا ہے اس طرح بھائی سے لپڑتے نہیں ہیں تم اب بڑی ہو گئی ہو چھوٹی سی بچی نہیں ہوں رابی نے اسے نرمی سے سمجھایا اوہو ممی وہ میرے بھائی ہیں اور میری سب کلاس فیلوس نے فیلوس اپنے بھائی سے ایسے ہی رییکٹ کرتی ہیں اس نے رابی کی بات کو ہلکا لیا تھا مگر بیٹا وہ ہے تو ایک مرد ہی رابی نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ میرے تو بھائی ہیں آپ کے ذہن میں ناچانی کیا چلتا رہتا ہے ممی اس کا موڈ بن چکا تھا وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آگئی اگلے دن وہ زیان کو لے کر کالیج گئی تھی اسے سامنے ہی وہ شخص نظر آ گیا جسے اس کی لڑائی ہوئی تھی وہ راب بھائی بندر اس نے انگلی سے جنید کی طرف اشارہ کیا وہ زیان کو لے کر اس کی طرف بڑھی ارے جنید زیان اور وہ بغل گیر ہو گئے جبکہ وہ موڈ کھولے حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی آپ اس شخص کو جانتے ہیں بھائی وہ مراقبے سے نکلی ارے یہ میرا بہترین دوست رہ چکا ہے اور آج ملا ہے زیان نے خوشی سے بتایا خبردار جو اسے دوست کہا تو یہ کل آپ کے بارے میں بہت برا بھلا بول رہا تھا ایمل نے جنید کی طرف غصیلی نظر سے دیکھا اور زیان کا بازو پکڑ کر اسے کھینچنے لگی کیا ہو گیا ایمل جاؤ کلاس میں میں واپس جا رہا ہوں زیان کو غصہ آ گیا تھا اسے ایمل سے اس طرح کی بتتمیزی کی نہیں توقع تھی ایمل زیان کو غصے میں دیکھ کر پاؤں پٹختی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی وہ جانتا تھا ایمل ناراض ہو چکی ہے مگر وہ اسے نظر انتاز کر کے جنید کی طرف متوجہ ہو گیا مگر شام کو زیان نے اسے آئس پرم کھلانے کا لادچ دے کر منا دیا تھا وہ اپنی جان سے عزیز بہن سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا تھا وہ بیٹ پر اپنی کتابیں پھلائے نوٹس بنا رہا تھا اور ساتھ نمکو اور جف سے بھی پورا پورا انصاف کر رہی تھی اور تب ہی دربازہ نا کر کے رابی اندر دھاپل ہوئی کیا کریں گے ماما کی گوڑیا رابی نے پیار سے کہا سٹڈی کریں گے ماما وہ رابی کو کبھی ماما کہتی تھی اور کبھی ممی کل ایک پارٹی پر جانا ہے سوچا تمہیں بھی ساتھ دے چلوں رابی نے کہا ایمل تو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتی تھی ایک دم سے اچھل پڑی کہا ماما منان نے قرآن مجید ختم کر لیا ہے نا اس سنسلے میں ہرا کی سسرالیوں نے تقریب رکھی ہے کل تو سنڈے ہے تم بھی چلنا اگر موڑ ہو تو رابی نے اسے تفصیل سے بتایا کچھ سوچتے ہوئے اس نے ہاں میں سر ہلا دیا روپیکہ کا دل ایمل کی طرف سے ہر وقت خوف سے لرزدہ رہتا وہ حد سے زیادہ پور اعتماد تھی اور معصوم تھی اچھے برے کو سمتی ہی نہیں تھی شاید یہ سب کا لات پیار تھا اگلے دن وہ رابی کے ساتھ تقریب میں آئی تھی لان کے پنک اور وائٹ کمیز شلوار میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی سب رشتہ دانوں سے بلکر وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی زرک برک لباس پہنے ہستی کھل کھلا دی گھوم رہی تھی لڑکیاں کہیں سے بھی نہیں انہیں لگ رہا تھا کہ یہ ختم قرآن پاک کی تقریب ہے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے شادی کے فنکشن میں آئی ہیں پھرہ خود بھی چمکتا دمکتا لباس پہنے مہمانوں کو رسیب کر رہی تھی اس کے اکم میں چند عورتیں اور ناصرہ بھی بیٹھے ہوئی تھی تب ہی ان میں سے ایک عورت بولی یہ رابی کی بیٹی ہے نا ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہے اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکرات چھا گئی ایک بیٹا بھی ہے اس کا وہی عورت پھر بولی نہیں ایک ہی بیٹی ہے اس کی ناصرہ نے جواب دیا ایمل کے چہرے کا رنگ بدلا تھا مگر میں نے تو سنایا اس کا بیٹا بھی ہے اس سے بڑا دوسری عورت پھر بولی تھی نہ جانے یہ عورتیں کیوں دوسروں کی بات پر دھڑا دھڑ تفسرے کرتی ہیں ارے کہاں وہ تو اس کے مرہوم دیور کا بیٹا ہے وہ تو بڑا پن ہے ربیقہ کا جو اسے بیٹی سے بھی زیادہ اہمیت دیتی ہے ناصرہ کے الفاظ نے اس کے کانوں میں پگلا ہوا سیسا ڈالا منگنی بغیرہ کرتی ہے یا ابھی نہیں کی اب ایک اور سوال داغا گیا تھا جس کے جواب میں ناصرہ نے جو بات کہی ایمل کے احسان خطا کرنے کے لئے کافی تھی ابھی تو کہیں بات نہیں ہوئی گھر میں جوان بیٹی ہے اس کی مجھے لگتا ہے وہ زیان کا رشتہ اپنے گھر ہی کرے گی لڑکا گھر میں ہوتے ہوئے وہ کیوں کہیں اور لڑکی بھی آہے گی لہجہ زہر سے بھی زیادہ کڑبا تھا متیزی سے اٹھکا رابی کے پاس آئی ماما میں گھر جا رہی ہوں کیوں کیا ہوا تبھی تو ٹھیک ہے تمہاری رابی کو پریشانی ہوئی تھی مگر وہ اس وقت جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی برائیور کو بھیدوں کی آپ کو پک کر لے گا وہ یہ کہہ کر رابی کو حیران پریشان چھوڑ کر باہی نکل گئی تھی وہ رشترائیویں کر کے گھر پہنچی تھی ڈرائیور کو رابی کا پک کرنے کا کہہ کر وہ کمرے میں آ گئی اس کا دماغ درد سے پھٹا جا رہا تھا اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ زیان اس کا بھائی نہیں کزن ہے وہ مو پاسوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی ایسا نہیں ہو سکتا نانو جھوٹ کہہ رہی تھی مگر وہ جھوٹ کیوں بولیں گی مجھے جاننا چاہیے اتنا بڑا سچ مجھ سے کیوں چھپایا گیا اس نے پاس پڑا موبائل اٹھا کر دیوار پر مارا ماں بھی تو زیان بھائی سے گریز کرنے کا کہتی ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہے اسے رابی کی بات یاد آئی کئی وسوسے دل میں پیدا ہو رہے تھے کیا ہوا میری چچا کا بیٹا ہے مگر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا وہ جھٹکے سے پیٹ پر سے اتری اور کمرے سے باہر نکل دی گھر میں اس کے سوا ابھی کوئی نہیں تھا وہ احسگی سے چلتی کریم جستانی کے کمرے میں آئی اس حقیقت کو تسلیم کرنا اس کے لئے بہت مشکل تھا وہ سر کو ایک خاصے مسلطی دراست پر ٹولنے لگی کاش نانو نے جھوٹ کہا ہو کاش وہ دل میں مسلسل دعا کر رہی تھی دراست چیک کر کے وہ علماری کی طرح بڑھی ادھر ادھر علماری میں تلاش کرتے ہوئے تب ہی اس کی نظر البرم پر پڑی اس کی تلاش ختم ہو گئی تھی وہ البرم لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی البرم دیکھتے وہ اس کی نظر ایک تصویر پر ٹھہر گئے یہ تو زیان بھائی ہے مگر یہ کیا چچا چچی وہ جلدی سے اٹھی اور سائل ٹیبل سے فریم اٹھا کر تصویر کو میچ کرنے لگی یہ تو زیان بھائی ہی ہے اس نے باقی تصویریں دیکھیں ہر جگہ زیان اس شخص کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا یا اس عورت کی گود میں ہوتا اس نے واپس البرم کریم یزانی کے روم میں رکھا میں ماما سے کیسے پوچھوں بھائی کے بارے میں وہ کمرے میں ٹہلنے لگی یہ سوچ کر اس کا دل و دماغ غم سے پھٹنے لگا تھا کہ زیان اس کا بھائی نہیں ہے وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی شام کو رابی آئی تو تب بھی وہ کمرے میں بند تھی رابی کو اسے بخار میں تپتے دیکھ تشویش ہوئی کیا ہو کیا ایمل میری جان اس نے نرمی سے اس کے تپتے سر پر ہاتھ رکھا ابھی بابا کو کال کر کے بلاتی ہوں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چنے وہ سر پر شاہزیف کا نمبر ٹائم کرنے لگی نہیں ممی مجھے نہیں جانا وہ بھاری آواز میں بولی کیوں نہیں جانا بخار میں تپ رہی ہو تم اچھا میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں کھا کر میڈیسن لے لینا شام کو گھر میں سبھی افراد موجود تھے سوائے زیان کے وہ دوستوں کے ساتھ پکنک پر گیا ہوا تھا شاہزیف تو اس کی بیماری کا سن کر مچل گئے جلدی سے اس کے کمرے میں آئے مگر وہ دبا کے زیر اثر سو رہی تھی اس کی تپتی پہ پیشانی پر بوسا دے کر لاؤنچ میں آئے آپ کو بتانا چاہیے تھا رویگا میری بیٹی کو کچھ ہو گیا نہ تو اس سے آگے وہ سوچی نہیں سکا کچھ نہیں ہوگا شاہ بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گی رابی کے بجائے کریم یزانی نے بات سنبھا دی شاہزیف اس وقت غصے میں تھا کہ رابی نے اسے انفارم کیوں نہیں کیا اگر رابی کچھ الٹا سیدھا کہہ دیتی تو بات بڑھ جاتی زیان کی کب واپسی ہوگی وہ سوپے پر بیٹھتے ہوئے بولا رات کو آ جائے گا رابی نے اس کے لئے چائے لاتے ہوئے کہا ٹیبل پر چائے رکھ کر وہ ابھی ادھر ہی بیٹھ گئی ارے بابا ان کو کوئی سمجھائیں اب ضروری تو نہیں انسان ہاں وقت زیعت مندی رہے بیماریاں بھی تو آتی رہتی ہیں رابی نے مسحصل اس کو پریشانی میں دیکھ کر کہا میلی تو سنتا نہیں ہے یہ کریم یزانی نے مسکرہت تباہ کر کہا معلوم تھا وہ ناراض کی ظاہر کرے گا اور وہ ہی ہوا بھی ارے بابا جانی کب آپ کی بات نہیں مانی شادی آپ کی کہنے پر تو کی تھی ونہ ابھی میں کمارا ہوتا شازیب نے ناراض سے لہجے میں کہا جس پر کریم یزانی اور رابی کا مشترکہ کہہ کا بلند ہوا صبح اس کا بخار اتر گیا تھا مگر وہ کالیج نہیں گئی شازیب رابی کو اس کا خیار رکھنے کی تاقید کر کے آفیس چلا گیا تھا زیان البتہ سو رہا تھا رات کو اس کی لیٹ واپسی ہوئی تھی ایملے فریشو کر بلیک اور ریڈ لاؤن کا سوٹ پہنا لائٹ میک اپ کر کے وہ سب سے نظر بچا کر گاڑی لے کر باہی نکل گئی رش ٹرائیونگ کر کے وہ سہیل احمد کے گھر پہنچی ابھی صبح کے دس بجے تھے وہ گاڑی سے اتر کر ان کے گھر چلی گئی گھر میں سوائی ناصرہ بیگم کے کوئی نہیں تھا وہ خیریت پوچھ کر برامدے میں بیٹھ گئی نانو ابھی میں نے ناشتہ نہیں کیا وہ کچن میں اس کے لیے چائے بنا رہی تھی جب ایمل نے بلند آواز میں کہا ناصرہ اس کے لیے گرم گرم ناشتہ بنا کر لائی اس نے کل سے کچھ خاص نہیں کھایا تھا اور بھوک بھی شدید قسم کی لگی ہوئی تھی اس نے جی بھر کر ناشتہ کیا بہت مزددار قسم کا ناشتہ بنایا آپ نے اس نے آخرین والا موں میں رکھتے ہوئے کہا ناصرہ اس کی بات پر ہلکے سے مسکرہ دی ایک بات تو بتائیں نانو وہ اپنے مطب کی بات پر آئی جس کے لیے وہ صبح صبح یہاں چلی آئی تھی ہاں ہاں پوچھو وہ بھی اس کے ساتھ والی چیئر پر آ بیٹھیں زیان بھائی ہمارے ساتھ کیوں رہتے ہیں جب وہ میرے بھائی نہیں ہے تو تم کیوں پوچھ رہی ہو ناصرہ نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا ویسے میں نے کبھی ان کے ماما پاپا کو ادھر دیکھا نہیں نا اس نے جلدی سے بہانہ بنایا ہائے کیا بتاؤں بیچاروں کا آہد کی شادی پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے ناصرہ نے مسنوئی آنسو صاف کیے مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو روبیکہ نے کچھ نہیں بتایا تمہیں ناصرہ کو اچھیمبہ ہوا ارے ویسے ہی نانو ماما نے بتایا تھا مگر مجھے یقین نہیں آیا اس لئے آپ سے تصدیق کی وہ کافی دیر بے مہنی باتیں ان سے کرتی رہی اور پھر اٹھ کر گاڑی میں آ بیٹھی کافی دیر وہ سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتی رہی گھر پہنچی تو لاؤنچ میں رابی رو رہی تھی اور زیان پریشانی سے نمبر ڈائل کر رہا تھا کیا ہوا ایمل نے اندر آتے ہی پوچھا رابی نے آکے بڑھ کر اسے باہوں میں بھیج لیا کہاں چلی گی تھی تم اتنی پریشان ہو گئی تھی میں رابی نے اسے روتے ہوئے جھنجوڑا دل کبرا رہا تھا تو باہر تازہ حوالے نے وہ بمشکل مسکرا سکی دادا جان کہا ہے اس نے کریم جزانی کو وہاں نہ پا کر کہا آفیس گئے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں رابی نے آنسو صاف کیے تم ادھر ہی بیٹھو میں تم دونوں کے لیے ناشتہ لاتی ہوں وہ رابی کو منع نہ کر سکی رابی اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی کہاں چلی گی تھی ایمی کی بچی زیان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا مگر وہ کچھ بول نہ سکی ایک ہی بات اس کے سہن میں گنجری تھی گھر میں لڑکا ہوتے ہوئے وہ کیوں لڑکی کہیں اور بیائے گی اس کا دل زوروں سے دھڑکا اس نے چلتی سے زیان سے خود کو الگ کیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھوڑ دیر بعد ہی رابی ان دونوں کے لیے ناشتہ لے آئی زیان نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا مگر اس نے بیدلی سے ایک دو نوالے لیے کیونکہ وہ پہلے ہی ناشتہ کر چکی تھی اگلے چند دن اسے اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں لگے تھے نظر کا زافیہ بتل گیا تھا اور دل کچھ اور ہی سمجھنے لگا تھا شام کا وقت تھا اور وہ لون میں جامن کے درخت کے ساتھ لگے جھولے پر بیٹھی زور زور سے جھولا جھول رہی تھی جب ہوا اس کے وجود سے ٹکراتی تو عجیب سی سرشاری بخشتی تو کیا ماما میری شادی زیان بھا وہ اسے آگے سوچ ہی نہیں سکی دل کسی اور ہی لے پر دھڑکنے لگا تھا یہ بات ماما نے مجھ سے کیوں چھپائی بہا سے سوال جو اس کے دل و دماغ سے اٹھ رہے تھے مگر وہ جواب دینے سے کاسر تھی وہ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اتنے دنوں سے کالیج کا مو بھی نہیں دیکھا تھا نہ بکس کھونی تھی اب وہ بیٹھ پر کتابیں پھیلائے گزشتہ دنوں کا ہومورک کرنے لگی تھی کیا کر رہی ہے میری ایمی زیان نے کمرے میں جھانگا کچھ نہیں بھائی نہ جانے کیوں ایمل کی زبان اسے بھائی کہتے ہوئے لڑکھڑائی تب یہ ٹھیک ہے نا وہ اس کے پاس آیا اور بیٹھ کی پاندی پر بیٹھ گیا جی ٹھیک ہے اس کی سانسیں اثر پتل ہو رہی تھیں اور ماتے پر پسینہ امر آیا تھا اچھا تم تو بیزی ہو میں بعد میں آتا ہوں خبر لینے وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا ایمل نے اسے رکھنے کی کوشش نہیں کی اس نے پسینہ صاف کیا اور سانسے بحال کرنے لگی نہ جانے کیوں وہ زیان سے کترانے لگی تھی وہ جگتی سامنے آتا اسے ناصرہ بیگم کی کہی ہوئی بات یاد آ جاتی لڑکے کے ہوتے ہوئے وہ کیوں بیٹی کو کہیں اور بیائی کی آسمان پر ہلکے سیاہ بادل چھائے تھے وہ ٹیرس پر بھاپ اڑاتی چائے کا مگ تھامے مسلسل اس کی سوچوں میں گم تھی تب ہی اس کی نظر دالان میں پیڑ کے نیچے کرسی پر بیٹھے زیان پر پڑی کیا ماما بھی ایسا چاہتی ہے مگر انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس نے خود سے پوچھا مگر جواب ندارد وہ نیچے زیان کے پاس آئی وہ لہراتی ہوئی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی اور وہ اسے بھائی کہنا چھوڑ چکی تھی تمہاری ہی کمی تھی وہ کتاب پڑھ رہا تھا جو اس نے ٹیبل پر رکھی چلیں آئس کریم کھانے ایمل نے پادروں سے ڈھکے آسمان کو دیکھا اس موسم میں میں نہیں جا رہا اس نے دوٹوں کا انداز میں کہا اس موسم میں تو مزا ہے چلیں نا پلیز وہ اٹھ کر اس کا بازو کھینچنے لگی مجبورن زیان کو اٹھنا پڑا اگر بیمار ہوئی نہ تو میں ماما کو بتا دوں گا زیان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا آپ بتائیں گے ماما کو وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی ہاں بتا دوں گا تم اپنے بھائی کی کوئی بات نہیں سنتی چھے سال بڑھا ہوں تم سے ایمی وہ ناراض رہجے میں بولا جبکہ اس کے اپنے بھائی کہنے پر ایمل کو سخت برا لگا وہ چپ ہو کر ونڈو سکرین سے باہر دیکھنے لگی آئس کریم کھانے کے بعد ایمل نے لانگ ڈرائیگ پر چلنے کی ضد کر دی ابھی موسم بہت خراب ہو رہا ہے ایمی ضد نہ کرو اس نے ایک نظر آسمان کو دیکھ کر بارش برسانے کو بیتاب تھی اسی موسم کا تو مزہ ہے ہلکی ہلکی بارشوں آپ کے پاس پسندیدہ شخص ہو اور بہت سی باتیں ہوں وہ ایک عدا سے بولی تم نہیں صدر ہوگی اس نے اگسے سے گاڑی سٹارٹ کی جبکہ ایمل اس کے انداز پر کھل کھلائی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے آپ کو مجھے ذرا سا بھی پیار نہیں ہے کوئی بات نہیں مانتے ایمل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا زیان نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اس کا سر ڈیشپورٹ سے لگتے لگتے بچا تم نے ایسا سوچا بھی کیوں تم چاند سے بھی عزیز ہو مجھے خبردار کبھی ایسا سوچا تو وہ انگلی اٹھا کر اسے بھون کرتے ہوئے بولا اور اس کے لبوں پر شریمیلی سی مسکرہٹ آگئی لانگ ڈرائیو سے واپسی پر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی وہ دونوں مسلسل خاموش تھے ایک بات پوچھوں اس انسیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں کہو وہ احتیاس سے ڈرائیو کر رہا تھا آپ کو کیسی لڑکیاں پسند ہیں میرا مطلب ہے آپ کس طرح کی لائف پارٹنر چاہتے ہیں ایمل نے نظر چلاتے ہوئے کہا مجھے تو اپنی گوڑیاں جیسی لڑکیاں پسند ہیں ہسی مسکراتی ہوئی وہ اس کی بات پر کہکہ لگا کر ہسا اور لائف پارٹنر اس میں بہت سی خوبیاں ہونی چاہیے اس نے مسکراتے ہوئے کہا کون کون سی خوبیاں ایمل نے اور سوال داغا خوش اخلاق ہونی چاہیے بڑوں اور بزرگوں کی عزت و احترام کرنے والی اور سب سے بڑی اور اہم بات ایمان اور حیاء والی زیان نے مسکراتے ہوئے کہا وہ بھی کھل کھلائی اس وقت وہ بھول چکی تھی کہ یہ وہی زیان ہے جسے چند ماہ پہلے وہ بھائی بھائی کہتے نہ تھکتی تھی مگر وہ بہت بڑی غلطی کا اتقاب کر چکی تھی اس نے لوگوں کی باتوں پر بغیر کسی تحقیق کے کان دھر لیے تھے بارش کے برسنے میں اب تیسی آتی جا رہی تھی وہ سوچوں میں اس قدر مہف تھی کہ گاڑی پورج میں رکی تو وہ سوچوں سے باہر نکلی گاڑی سے گھر کے رہائشی حصے کی طرف جاتے ہوئے وہ مکمل بھگ چکے تھے لاؤنچ میں رابی انہی کی منتظر کھڑی تھی دونوں کو بھگا ہوا آتے دیکھ آگ بگولہ ہو گئی کہاں سے آرے ہو تم دونوں رابی نے کرخط لہجے میں پوچھا وہ ممی لانگ ڈرائی پر زیان نے ماتھے سے ٹپکتے ہوئے پانی سے ہاتھ سے پہنچتے ہوئے کہا شرم کرو ایمل آخر کب یہ تمہارا بچپنا ختم ہوگا جاؤ جا کر کپڑے بدلو وہ اس کے بدن سے چھپکے ہوئے کپڑے دیکھ کر بولی ایمل زیان کو مازد خانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کمرے میں چلی گئی اور زیان تم وہ تو نادان ہے مگر تم تو سمجھدار ہو اس موسم میں کوئی باہر جانے کی تک بنتی ہے رابی کا روخ اب زیان کی طرف تھا ممی آپ تو جانتی ہیں نا میں اس کی کوئی بات ٹال نہیں سکتا زیان بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا یہ لات پیار بگاڑ دے گا اسے وہ تاثب سے سر ہلاتے رہ گئی نہ شکایتیں نہ گلہ کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے وہ میرے لئے ہی سجا کرے مجھ سے ہی باتیں کیا کرے کبھی روئے جائے وہ بے بنا کبھی بے تہاشا اداس ہو کبھی چپکے چپکے دبے قدم میرے پیچھے آگر ہسا کرے میری قربتیں میری چاہتیں کوئی یاد کرے قدم قدم میں طویل سفر میں ہوں اگر میری باپسی کی دعا کرے اس نے ایک نظر پر جائری پر لکھی ہوئی غزل پر ڈالی اور ٹائری رکھ کر وہ ٹیریس پر آگڑی ہوئی مگر کچھ یاد آنے پر وہ رابی کے پاس آئی ماما آپ نے بلایا تھا رابی علماری میں گرم کپڑے رکھ رہی تھی ہاں بلایا تو تھا معظم سرما شروع ہو چکا ہے شاپنگ کرنے تم خود جاؤ گی یا میں خود ہی کراؤں محنوز اپنے کام میں مصروف تھی میں آپ کے ساتھ جاؤ گی کب چلنا ہے کل زیان سے کہتی ہوں لے جلے تمہارے بابا کو تو فرصت ہی نہیں اور آہد بھائی بھی شاید اس ہفتے پاکستان آئیں اوہ واؤہ ان کے بچے بھی ساتھ آئیں گے اس نے ویڈیو کال پر آہد اور اس کے بیوی بچوں سے بات کی تھی اب ان کا آنے کا سن کر وہ خوش ہوئی تھی ہاں وہ بھی آئیں گے اتنے سالوں بعد تو آ رہے ہیں اور جب تک پاکستان میں رہیں گے ہمارے گھری ان کا قیام ہوگا یہ شازیب کا فیصلہ ہے اور تم کمرے صاف کرنے میں میری مدد کرو گی رابی نے اسے انگری اٹھا کر کہا کیا ہے ممی آپ تو میری ساس بن کر مجھ سے بات کرتی ہیں اسے مو بسورا اس کی بات پر رابی مسکرائی میری جان میں چاہتی ہوں تم ایسا ایسا گھرداری میں دلچسپی لو آخر بیٹیاں گھر رکھنے کی چیز تو نہیں ہوتی انہیں کبھی نہ کبھی بیانہ ہوتا ہے رابی نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا اور تمہارے ابھی سے ہی اتنے پروپوزن آئے ہیں کہ اب شازیب بھی اس میں سوچے رہے ہیں ممی پلیز اس ٹوپک پر بات مت کریں ایمل نے اس کی بات کار دی ابھی مجھے پڑھنا ہے تو ہم گونسا بھی شادی کر رہے ہیں پڑھائی مکمل کر لو رابی نے اس کا خراب موٹ دیکھ کر بات سمیٹھی اس کا لاس سمیسٹر چڑھا تھا اور زیان اب شازیب کا بزنس میں ہاتھ بٹاتا تھا یہ زیان کا ہی فیصلہ تھا کہ پہلے ایمل کا فرض ادا کرنا چاہیے آہد اور نیشہ کے گھر آ جانے کے بعد کافی رونک ہو گئی تھی ایمل کی سنبل جو آہد کی بڑی پیٹی تھی اور مزمل چھوٹے پیٹے سے دوسری ہو گئی وہ کالی سے آگر انہی کے ساتھ باتیں کرنے میں وقت گزار دی اور جب زیان آتا تب وہ چاروں لڈوں کھیل تھے ان کے آنے سے شازیب کے ذہن میں بہت سی یادیں تازہ ہوئی تھی مگر خدا نے اسے ایک اچھی شریک حیات رابی کی صورت میں ادا کی تھی وہ پہلی بار رابی پر آشکار ہوا تھا اس نے بہت سی باتیں زیشان اور ایمل کے بارے میں رابی سے کی تھی مگر وہ ایمل سے محبت کا راز اب بھی چھپا گیا تھا ان کو پاکستان آئے ہفتہ ہو گیا تھا رات کو ٹی وی لانچ میں بیٹھے مرد حضرات اپنی باتوں میں مصروف تھے جو بزنس سے شروع ہو کر بزنس پر ختم ہوتی تھی جن میں زیان بھی شامل تھا اور اور نے اپنی باتوں میں مصروف تھی جو فیشن کے نتنے ڈیزائن پر تفسرے اور میک اپ پر منحصر تھیں اور وہ تینوں کچن میں چائے بنا رہی تھی چائے بنانے کا کام تو سنبل سارا انچان دے رہی تھی اور مصروف اور ایمل باتیں بگا رہے تھے ایمل آپ کی اپنی گاڑی ہے تو کل شاپنگ پر یا کہیں اور باہر آوٹنگ پر چلیں مصروف نے کہا کالیس سے بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں میری ممی نے میری جان لے لینی ہے ایمل نے ڈرانے انداز میں کہا تو کوئی اس ویکنڈ پر کوئی پلان بنا لیتے ہیں مصروف بزد تھا اوکے اوکے میری ممی سے اجازت لو ایمل نے ساری بات رابی کے سر پر ڈال دی آنتی سے اجازت لے لوں گا میں وہ خوش ہو گیا تھا زیان بھائی کو بھی ساپ لے چلیں گے مصروف نے ایمل کے دل کی بات کہہ دی میں جانے کو تیار کھڑی ہوں تم سب کی اجازت تو لو ایمل نے پلیٹ سے بسکٹ لے کر موہ میں رکھا سنبل نے چاہے کے کپ ٹرے میں رکھے ایمل جلدی سے روازمات کی ٹرے اٹھالی اور ہس کر بولی سنبل آپ ہی اتنا کام تو میں کر سکتی ہوں سنبل اس سے دو تین ماہ بڑی تھی مگر وہ ایمل کی طرح شوخ اور چنچل نہیں تھی البتہ ایمل اور مزمل کی گاڑی چھنٹی تھی سنبل نے سب کو چاہے سرف کی اور خود اپنا کپ نیکر سوفے پر بیٹھ گئی زیان کی نظریں بار بار اس کے سراپے میں علج رہی تھی کمیز چنبار میں گلے میں دوبٹہ ڈالے چہرے پر سنجید کی تاری کیے وہ خوبصورت لگ رہی تھی رابی کی شاتیر نظر نے زیان کی چوری پکڑ لی تھی اور وہ سوچ چکی تھی کہ سنبل ہی اس گھر کی بہو بنے گی آنٹی وہ اس وقت لاؤنچ میں بیٹھی تھی جب مزمل اس کے پاس آیا نشا اور آہد کسی جاننے والوں کے گھر گئے تھے جی بیٹا رابی اس کی طرف متوجہ ہوئی ایمل آپی سے کہیے نا آٹنگ پر چلتے ہیں ان کی اپنی گاڑی ہے مزمل نے مسکین سی شکل بنا کر کہا کہا جانا ہے آپ کو رابی نے پوچھا بس کہیں بھی لے جنے کھلی فضا میں سانس تو لوں اتنے دن ہو کے گھر میں قید ہوئے مزمل نے مو بسورا جبکہ سیڑیوں سے اترتی سنبل نے اسے گھری دی ایمل کالیج سے آئے تو اسے کہوں گی رابی نے مسکراتے ہوئے کہا سنبل مزمل کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی آپ زیان بھائی سے بھی کہیے گا وہ بھی ہمیں اسلام آباد کی مشہور جگوں کی سیر کروائے اور مریر نتیہ گلی بھی لے کر چلے سنبل نے اسے زور سے چھٹکی کاٹی مگر وہ اس نے اپنی بات مکمل کر کے چھوڑی ارے آپ بھی چھٹکیاں کیوں کاٹتی ہیں مزمل نے سنبل کو مخاطب کیا اور پورابی کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو گئی منالوں کی بھائی زیان کو پہلی بار تو پاکستان آئے ہو ہر جگہ کی سیر کروائے گا رابی نے مسکراتے ہوئے کہا اگلے چند دن ایمل نے ان کو دھیر ساری شاپنگ کروائی جن جگہ پر وہ پہلے جا چکی تھی وہاں مزمل اور سنبل کو بھی گھمال آئی تھی مزمل بہت خوش ہوا تھا ایک ماہ پاکستان رہ کر وہ واپس جا چکے تھے اور ان سب کی پھر وہی پرانی روٹین شروع ہو گئی تھی وہ آنکہ موتے بستر پر لیٹا تھا سر میں درد ہونے کی وجہ سے وہ آفیسے بھی جلدی لوٹ آیا تھا تب ہی دروازے پر دستک ہوئی یس ایمل کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا بیزی تو نہیں تھے آپ اس نے ہاتھ میں نوٹ بک اور پین اٹھائی تھی نہیں تم بتاؤ کس طرح آنا ہوا زیان نے مسکرات کر کہا میں یہاں بغیر کام کے بھی آنے کا حق رکھتی ہوں مگر ابھی یہ میت کے سوال سمجھ نہیں آرے آپ سمجھا دیں گے دو دن بعد اس کا پیپر ہے اس نے زیان کو نوٹ بک پکڑائی اور خود بھی ٹانگ پا ٹانگ چڑھا کر بیٹھ پر بیٹھ گئی سب سوالہ سمجھ کر وہ نوٹ بک لے کر جانے لگی تھی جب زیان نے اسے آواز دے کر رکا وہ زیان کی طرف مڑی جی ادھراو میرے پاس زیان نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا سوالیاں نظروں سے اسے دیکھتے بیٹھ پر آ بیٹھ ہی یہ بات مجھے زید تو نہیں دیتی مگر اب میری ایمی بڑی ہو گئی ہے ماما جو کہا کریں ان کی بات مانا کرو اور ڈریسنگ ماما جیسی کیا کرو وہ بلیک جینز اور وائٹ جیکٹ میں ملبوس تھی اور شانوں پر جھوٹا دوبٹا جو شاید وہ زیان کے کمرے میں آنے سے پہلے اس نے شانوں پر رکھ لیا تھا زیان کو اس کا یہ لباس کتے ہی پسند نہیں تھا ایمل نے ایک نظر اپنی پشاک پر ڈالی اور شرمیدگی سے زیان کو دیکھنے لگی سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایمی بھائیہ کی بات مانو گی نا زیان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اس نے زورو شور سے سر ہلایا اب جاؤ زیان نے اسے اجازت دی اور وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آکر سانس بحال کرنے لگی کچھ ہی دیر بعد وہ ریڈ شلوار اور یالو کمیز جس پر ریڈ موتھیوں کی کڑھائی کا کام کیا ہوا تھا پہنے زیان کے کمرے میں کھڑی تھی سرک دوبٹہ اب بھی شانوں پر ہی جھول رہا تھا اب کیسی لگ رہی ہوں ماشاءاللہ بہت پیاری بلکل بڑیا جیسی زیان نے نرمی اور پیار سے کہا وہ ہسٹی ہوئی واپس باہر نکل گئی اگلے چند دن اس کے اقزام میں گزرے تھے جس دن اس کا لاس پیپر تھا اس دن زیان آہد کے گھر بیرون ملک چڑا گیا تھا گزشتہ دنوں کی نیت پوری کر کے وہ چائے کے دو کپ لے کر کریم یزانی کے کمرے میں آگئی یہ نے دادا جانی گرمہ گرم چائے وہ سائی ٹیبل پر چائے رکھتے ہوئے بولی اوہ میرے بچے نے تو آج اتنی بڑی کرم نوازی کی ہے ہم پہ کریم یزانی نے ہستے ہوئے کہا دادا جانی ایسا تو نہ کہیں وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی بلیک کمیز شلوار میں ملبوس وہ بہت ہشاش پشاش اور نکری نکری لگ رہی تھی کیسے ہوئے امتحان کریم یزانی نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا بہت زبردست دادا جان مجھے امید ہے اچھی نمروں کے ساتھ پاس ہو جاؤں گی اس نے فخر اور امید سے کہا ایمل تم یہاں ہو تبھی رابی بھی اسے دھونٹے یہاں آگئی جی ماما کیا ہوا ایمل نے چائے پیتے ہوئے کہا ویسے ضروری بات کرنی تھی تم دادا جان کے ساتھ وقت گزارو وہ مسکراتے ہوئے باہر چلی گئی تم بیٹا ماں کی بات سناؤ کریم یزانی نے چائے پی کر اسے کپ تھمایا اور وہ کپ کچن میں رکھ کر رابی کے کمرے میں آگئی جی امی وہ صوفے پر بیٹھ کر رسالہ اٹھا کر ورگ کردانی کرنے لگی جو کچھ دیر پہلے رابی پڑھ رہی تھی اب تو تمہارے ایکزیم ہو چکے ہیں تو میں اور تمہارے باپا جانی نے فیصلہ کیا ہے اب تمہارے فرض سے سب کدوش ہو جاؤ رابی نے بات کا آغاز کیا ایمل خاموشی اور غور سے اس کی بات سن رہی تھی زیان کے دوست کا بھی پروپوزل آیا ہے جنیت وہاب زیان اسے اچھی طرح جانتا ہے اور تمہارے بابا نے بھی چھان بن کروائی ہے اور ہیرا کے سسرال سے بھی اس کی نند کے بیٹے کا پروپوزل ہے مگر میرا جی وہاں نہیں چاہتا رابی روانی میں بات کہہ رہی تھی جبکہ ایمل آنکھیں پھاڑے رابی کو دیکھ رہی تھی وہ تو کب سے اپنے لئے زیان بن زیشان کا نام سننے کے لئے منتظر تھی اب اگر تمہاری کوئی اپنی پسند ہے تو ہماری پہلی ترجیح تمہاری پسندی ہوگی رابی نے کچھ توقف کے بعد کہا آپ ان پروپوزل کو انکار کر دیں ایمل نے سنجید کی سے کہا مگر جنیت وہاب تو اچھا لڑکا ہے اور گھر کے سبھی افراد راضی ہیں تمہیں کیسے کیا مسئلہ ہے انکار کی وجہ کیا ہے کیا تم کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو رابی نے تحمل سے پوچھا جی ایمل نے سر چکا لیا کون ہے وہ رابی اس کے پاس کھڑی تھی زیان اس کے دل کی بات سپان پر آ ہی گئی تھی کون زیان اسے زیان کے ہمنام ہونے کا خدشہ تھا مگر ایمل کے اگلا جواب سن کر حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی زیان بن زیشان کو پسند کر دی ہوں اور اسی سے شادی کی خواہش آگے ایک لحظ مت کہنا پاگلوں کو یہ تم دماغ جگہ پر ہے یا نہیں بھائی ہے وہ تمہارا رابی غصے سے آگ بگولہ ہو گئی بھائی نہیں کزن ہے وہ میرے اور کزن سے نکاح رابی کا اٹھتا ہاتھ اس کی پولتی بند کر گیا آئیے بات زبان سے نکال دی ہے آئیدہ یہ بات سوچنا بھی مت ایسا ممکن نہیں ہے سمجھی تم رابی نے اسے وان کرتے ہوئے کہا وہ گالوں پر ہاتھ رکھے رابی کو حیرت سے دیکھ رہی تھی ایسا ممکن ہوگا میں ممکن بنا دوں گی وہ میرا بھائی نہیں کزن ہے اور کزن سے نکاح جائز ہے وہ انچی آباس میں چیخی تھی شام تک شاہزیب آیا رابی نے ساری بات اس کے گوش گزار کر دی ایمل اپنی بات پر قائم تھی اور اس کا ایک ہی فیصلہ تھا وہ زیان سے ہی شادی کرے گی وہ تینوں لانچوں میں بیٹھے سوچوں میں گم تھے یہ آپ سب کا پیار ہے جو وہ اتنا ہر دھرم ہی کر رہی ہے بار بار کہتی تھی اتنا پیار مت کریں یہ پیار اسے بگاڑ دے گا مگر نہیں ہر بار مجھے ہی جھڑک سننے کو ملی رابی نے کہا خاموش ہو جاؤ ربیگا شاہزیب کا دماغ درد سے پھٹا جا رہا تھا رابی کی بات سن کر اسے غصہ آ گیا بیٹا آرام سے بچی ہے غلطی سے کہہ دیا ہوگا پیار سے سمجھاؤ تو شاید سمجھ جائے وہ تو شکر ہے زیان نہیں ہے کریم یزانی نے شاہزیب سے مخاطب ہو کر کہا گھر کا محول خراب ہو گیا تھا سبھی لوگ پریشان تھے اور ایمل کمرے میں بڑی سوک منا رہی تھی دیکھو ایمل اب بھی تمہارے پاس لگتا ہے تم کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے مزاق ہے کل تک زیان بھی آ جائے گا اور اگر اس تک یہ بات چلی گی تو وہ برداشت نہیں کرے گا وہ تم پر جان چھڑکتا ہے اپنی رابی رونے لگی تھی مگر ایمل وہ پتھر ہو چکی تھی یہ جھوٹ نہیں ہے ممی میں اسے اتنے برستے چاہتی ہوں اس کے خواب آنکھوں میں سجائیں ہیں اور اب پل اس پل دست پردار ہو جاؤں ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تب ہی دروازہ کھل کر شازیب اندر آیا یہ صلاح دیری ہو ہمارے لار پیار کا وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا بابا پسندی تو بتائیے اپنی اور کیا کیا ہے وہ بغیر کسی خوف کے بولی شٹ اپ ایمل مجھے غصہ مت دلاؤ کیوں میرا سر چکانے پر تلی ہو کیا سوچے گا زیان کیا جواب دوں گا میں اسے شازیب جندیلوں میں ہی کمزور لگنے لگا تھا یہ اولاد بھی انسان کو کن کن مشکلات میں لا کھڑا کرتی ہے تب ہی تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اولاد اور دولت کو انسان کی سب سے بڑی آسمائش قرار دیا ہے وہ تاثر سے اپنی جان سے عزیز بیٹی کو دیکھتے باہر نکل گیا ہمارے سامنے جو بکواس کی ہے نا وہ زیان کے سامنے مت کرنا ورنہ زندہ درگور کر دوں گی تمہیں رابی غصے سے وان کرتے باہر نکل گئی وہ بیٹ پر سر تھام کر بیٹ گئی کیا گناہ کر دیا میں نے کہ سب مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں پسندی تو کیا انہیں وہ بازو میں مو چھپا کر سسکنے لگی گم سونسی رہتی ہوں اب شرارتیں نہیں کرتی تیرے عشق نے مجھے تہذیب سکھا دی زیان سبنی سے گھر آیا تو عجیب سی گھر میں ورانی چھائی بظاہر تو سبھی نے مسکرا کر اسے ویلکم کیا مگر وہ ان کے چہرے پر پریشانی دیکھ چکا تھا یہ خاموشی کیوں ہے گھر میں کوئی پریشانی ہے کیا وہ رابی اور کریم یزانی راؤنج میں بیٹھے تھے شہزیب کی حمد نہیں تھی وہ زیان کا سامنا کرے نہیں تو رابی نے وہ مشکل مسکرا کر کہا ایمی کدھر ہے زیان نے اسے ناپا کر کہا ہوگی اپنے کمرے میں میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں کڑوارٹ کھل گئی تھی اور وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئے میں ایمی سے ملاؤں مکرم جزانی سے کہتا اٹھ کر ایمی کے روم میں چلا گیا زیان کو دیکھ کر وہ جھکے سے اٹھی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کیا ہو گیا ایمی میری جان لگتا ہے بات مسکر کیا ہے بھائیہ کو وہ اس کا سر تپکتے پیار سے بولا I love you وہ بھیگے لہجے میں بولی I love you too اتنے آنسو ضائع کر دیے تم نے وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا کیا ہوا ایمی یہ تمہارا چہرہ کیوں سجا ہوا ہے زیان پریشان ہوا ماما نے مارا ہے وہ اسے سکتے ہوئے بولی کیوں مارا ہے ماما نے اسے حیرت ہوئی رابی تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتی تھی مگر اس کی غیر مجودگی میں آخر ایسا کیا ہو گیا جو گھر کا محل بھی سوگوار ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں ایمیل کی بات سے اسے ایسے لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے پگلا ہوا سیسا اڈیل دیا ہو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا یہ کیا کہہ رہی ہو تم میری بہن ہو آئندہ ایسے اولفول مو سے نہ بکنا زیان نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا یہ سچ ہے کہ وہ ساری حقیقت سے واقف تھا وہ جانتا تھا شازیب اس کے تایابوں ہیں مگر اس نے ایمیل کو بہنوں جیسی محبت اور پیار دیا تھا اور اب اس کے مو سے ایسے الواز سن کر وہ حیرہ سے گنگ رہ گیا تھا کیا یہ میرے پیار کو غلط رنگ دیتی رہی ہے یہ سوچ کر یہ اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا آپ کزن ہیں میرے اور کزن سے نکاح جائز زیان تم جاؤ لیجے رابی کی آواز پر ایمیل کی چلتی زبان کو بریک لگی وہ بغیر کچھ کہے دروازے سے باہر نکل کر سائل پر کھڑا ہو گیا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا ایمیل کے اس کے سامنے یہ بہہودہ بکواس مت کرنا پھر تم نے زبان کھولی رابی کی خطرناک دیور دیکھ کر بھی وہ اپنی جگہ کھڑی رہی نہ جانے کیسے اس لڑکی میں اتنی حمد مجتمع ہو گئی تھی کونسی بہہودہ بکواس کی ہے ہر لڑکی کو اپنی پسند بتانے کا حق ہے اور اس نام میں بھی اس کی اجازت ہے وہ بھائی ہے تمہارا رابی نے دانت بیس کر کہا میرے کہنے کیا آپ کی کہنے سے زیان میرا بھائی نہیں بن جائے گا دنیا والوں کی نظر میں کل بھی وہ میری چچا کا ویٹا تھا اور آج بھی باہر کھڑے زیان نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جبکہ رابی نے اس پر تھپروں کی برسات کر دی تھی زیان سے سبر نہ ہوا اس نے کمرے میں تاخل ہو کر ایمل کو رابی سے چھڑوایا تھا یہ کیا کر رہی ہے ممی ہمیں زلیل کرنے میں اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی کیا کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں زیان روتی ہوئی رابی کو تسلیہ دے کر باہر نکل گیا اور وہ تھنڈے فرش پر ڈھائے گئی ایمل کافی دنوں سے بخار میں مبتلا تھی مگر بیسی نے پوچھا تک نہیں تھا جو اس کی ذرا سی تقریف پر تڑپ اٹھتے تھے اب وہ بخار میں تڑپ نہیں تھی مگر کوئی سامنے بھی نہیں آیا تھا رابی اس پتھر کی دیوار سے ٹکرے مار مار کر لہو لہان ہو چکی تھی مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی زیان اس کا بھائی نہیں کزن ہے اور وہ سے پسند کر دی ہے اس سے ہی شادی بھی کرے گی سارا گھری پریشان تھا اب فیصلہ زیان نے کرنا تھا اور وہ فیصلہ کر چکا تھا میں ایمل سے نکاح کے لئے تیار ہوں وہ اب لون میں بیٹھے تھے جب زیان نے کہا میں تو اس کا کزن ہوں اس نے کبھی مجھے بھائی سمجھا ہی نہیں نہ گل نہ آج وہ سر جگائے بولا رابی اور شاہ زیب اس کے انداز پر تڑب اٹھے جبکہ کریمی آسانی نے اس کی باک کی تائید کی شاہ زیان کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں تھا ایمل نے باپ کا سر شرم سے جگا دیا تھا جبکہ رابی اس کے پاس بیٹھی آنسو مہانے میں مصروف تھی ان کی خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی بابا جانی پلیز آپ کیوں شرمیتہ ہو رہے ہیں آپ کو ایسے سر نیچہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کا سر ہمیشہ بلند رہے گا اس نے شاہ زیب کے کندے پر ہاتھ رکھا اور شاہ زیب نے اسے گلے لگا لیا مجھے فقر ہے دمبر شاہ زیب نے اسے ماتے پر بوسا دیا اگلے چند ہفتوں میں ایمل اور زیان کا سادگی سے نکاح ہو گیا اور وہ ایمل شاہ زیب سے ایمل زیان بن گئی رخصتی کے بعد اسے زیان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا سبھی گھر کے افراد اسے ناراض تھے مگر مہمانوں کے سامنے کسی نے بھی صحیح نہیں کیا پھولوں کی سیج پر وہ بیٹھی بار بار مسکر آ رہی تھی اسے یہ احساس ہی سرشار کر رہا تھا کہ اب زیان صرف اس کا ہے صرف اس کا مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی وہ سب کھو چکی ہے زیان کو بھی اور ماں باپ کو بھی اپنے کمرے سے ملکہ ٹیرس پر کھڑا وہ سگرٹ پر سگرٹ پھونک رہا تھا کتنے برس بات اس نے رابی سے کیا وعدہ توڑ دیا تھا وہ کمرے میں آیا تو رابی بھی بیٹ پر اداسی بیٹھی تھی شازیب کو اندر آتے دیکھ کر اس نے جلدی سے آنسوں صاف کیے مددوں کیا وہ وعدہ آج آپ نے توڑ دیا رابی نے اس کے ہاتھ میں سلکتا سگرٹ دیکھ کر کہا میں خود بھی ٹوٹ چکا ہوں ربیہ کا وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا تھا رابی اس کے پاس آئی جب زیشان کی موت ہوئی تھی تو زیان کو میں نے سنبھالا تھا تب خود سے ایک اہد کیا تھا کہ زیان کو کبھی بھی کوئی دکھ نہیں دوں گا وہ زیشان اور ایمل کی نشانی ہے مگر آج زیان کے اترے ہوئے اداس جہرے کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے میرا دل آری سے کھاٹ کر لہو لہان کر دیا ہے وہ رتو ہوئے سب رابی کے گوش کزار کر رہا تھا میری بیٹی نے آج میرا خود سے کیا اہد بھی توڑ دیا زیشان اور ایمل کی خوشیوں کا قاتل میں خود کو سمجھتا تھا جب بھی ان کو ہستے مسکاتے دیکھتے میری دل سے آہ نکل دی کیونکہ ایمل میری بھی محبت تھی میں نے زبان سے ہمیشہ ان کی خوشیوں کی دعا مانگی ان کی زندگیوں سے دور میں بیرون ملک لندن کا باسی بنا رہا مگر میرے دل کی آہ لگ گئی ان کو ان کا ہستہ ہوا گھر اجڑ گیا دونوں رون ایکسیڈنٹ میں مر گئے میرا ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرتا تھا مگر زیشان کی نشانی زیان کو خوش دیکھ کر میرا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا مگر آج یہ دل اس کو اداس دے کر غم سے پھٹنے کو بیتاب ہے آج دل میں لگی گرا ایسا ایسا کھڑ رہی تھی رابی خموشی سے اس شخص کا ماضی سن رہی تھی جو اس کا شاہر تھا رابی کی آنکھیں بھی اس کے رونے سے بھیگ گئیں تھیں آپ کیوں خود کو ملامت کرتے ہیں شاہ ان کی زندگی تو اتنی ہی تھی وہ اپنی عمر اتنی لکھوا کر دنیا میں آئے تھے اس سب میں آپ کا کیا قصور اور آپ تو ان کے راستے سے ہٹ گئے تھے رابی نے اس کو کندھے پہ ہاتھ رکھا خود کو سنبھالے شاہ سب بہتر ہو جائے گا میں آپ کے ساتھ ہوں رابی اس کو تسلیاں دے رہی تھی اور اس کا اپنا دل بھی تو ایمل نے بہت دکھایا تھا مگر شاہ زیب کے اگلے آگے اس کا غم کچھ نہیں تھا شاہ زیب نے ایسیگی سے اس کے شانے کے ساتھ سر ٹکایا بے شک رابی اس کے لئے بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی رات آدھی سے زیادہ بیچ چکی تھی مگر سیام ابھی تک اپنے کمرے میں نہیں آیا تھا ایمل اس کا انتظار کرتے کرتے تھک کر سو گئی تھی جب وہ اپنے بیٹروم میں آیا تو دور کہیں موزن صبح کی آزان دے رہا تھا بیٹ پر سو تھی ایمل پر ایک نظر ڈال کر وہ واشوں میں چلا گیا واپس آیا تو نائٹ ڈریس میں ملبوس تھا صوفے پر لیٹ کر اس نے آنکھیں مند لیں بہت دل دکھایا تم نے اینی بہت عصیز تھی تم مجھے اگر اس کے پتے میری جان مانگ لیتی تو وہ بھی خوشی خوشی میں تم پر بار دیتا مگر تم نے تو میری جان کو ہی بے جان کر دیا سب سکون خارت کر دیا میرا میری محبتوں کو غلط رنگ دیتی رہی میں چاہ کر ابھی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا دو آنسوں آنکھوں سے نکل کر اس کے چہرے پر بکھر گئے نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی بس تلخ سوچیں تھی کہ اس کا اندر باہر لہو روحان کر رہی تھی وہ صوفے سے اٹھا دوسرے روم میں چلا گیا صبح اس کی آنکھ بازو میں ہونے والی چوبن سے کھلی اس نے اٹھ کر بستر دیکھا جہاں اس کی کانچ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پڑی تھی اس کی بازو میں معمولی سی خراشیں پڑ گئی تھی وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی تو کیا زیان کمرے میں آیا ہی نہیں اس نے آئینے میں اپنے سرابے کو دیکھتے ہوئے سوچا جس کے لیے اتنا سکتہ کر تیار ہوئی اس نے ایک نظر بھی مجھ پر ڈالنا گوارہ نہیں کی اس نے زیور بے دردی سے اتار کر دراز میں پٹھا چوڑیاں اتار کم اور توڑ زیادہ رہی تھی آنسوں بے دردی سے چہرے پر بہتے چڑے جا رہے تھے اب مجھے بتا چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے اس نے پاروں کو کیجر سے آزاد کیا اور سادہ سا لان کا سنکھ لے کر واش روم میں گھس دے شعور لینے سے جسم کے ساتھ ساتھ دماغ بھی تھوڑا پڑ سکن ہو گیا تھا وہ بال سمار کر باہی جانے لگی تھی جب زیان اندر آیا اس پر ایک ترشی نظر ڈال کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا آپ کہاں تھے ایمل نے اس کے پاس آ کر سوال کیا کیوں زیان کی نظریں فرش پر تھی میں آپ کا انتظار کر دی رہی ایمل نے اسے جتایا شادی کرتو لی زیان بن زیشان سے جو تمہاری خواہش تھی زیان کے لفظوں میں گہرا تنز تھا ایک بات کان کھول کر سن لو تم یہ جو پاغذی رشتہ قائم کیا ہے اسے غنیمت سمجھو میری زندگی میں تم زبردستی گوسی ہو اور میری لیے تمہاری اہمیت اتنی ہی ہے جتنی گھر کے بوسیتہ سامان کی ہوتی ہے جیسے ہر کوئی دیکھتا تو ہے مگر استعمال کرنا گوارہ نہیں کرتا بلکہ ٹھوکر مار کر گزر جاتا ہے اس لیے میری زندگی کے معاملات سے ایک قدم دور رہنا زیان تلخ لہچے میں کہتے باہر نکل گیا اور وہ گت بنی کھڑی اس کے لفظوں پر غور کر رہی تھی اتنی تظلیل آنکھیں آنسوں سے لبل اب بھر گئی تھی وہ اب کچھ نہیں کر سکتی تھی یہ کانٹوں سے بھرے راستے کا اس نے خود انتخاب کیا تھا اور اب اس راستے کو اس نے خود اکیلے پارٹنا تھا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان جتنا ماں باپ کا لادلہ ہوتا ہے اسے اتنی ہی تکالیف اور دکھ ملتے ہیں صحیح کہتے ہیں وہ اور ایمل بھی ان لوگوں میں سے ایک تھی ناشتے کی ٹیبل پر وہ آئی تو شازیب اور رابی اٹھ کر روم میں چلے گئے کریم یزانی بھی اسے سنجیدگی سے ایک دو باتیں کر کے روم میں چلے گئے تھے ناشتے کی ٹیبل پر صرف وہ چہرے پر سوکواری تائری کیے بیٹھی تھی کون کہتا تھا کہ وہ پہلے دن کی دلہن ہے وہ بھی سب اسی طرح چھوڑ کر کمرے میں آ گئی اسے اب یہ بے رکھیاں جھیلنے تھی سب کی ناراضگی دور کرنے تھی جو مشکل تو تھا مگر ناموں کے نہیں میرے درکی ہے یہ آرزو مجھے تو ہی بس ملا کرے یوں ہی چاہے مجھ کو تو عمر بھر نہ شکایت نہ گلا کرے میری چاہتے ہیں میری خواہشیں میری زندگی ہے تیرے لیے میرے رب سے یہی دعا ہے بس تجھ کو نہ مجھ سے جدا کرے میرے خواہب میرے رج جگے میری نیند بھی ہے تیرے لیے میری زندگی جو بچی ہے اب تیرے نام اس کو خدا کرے مجھے زندگی سے گلا نہیں مجھے تجھ سے بھی یہی آس ہے میں بھی چاہوں تجھ کو صدا یوں ہی اگر تو بھی مجھ سے وفا کرے کمرے میں اکیلی بیٹھی وہ زیان کی گزشتہ باتوں کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھی اسے زیان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اسے یہ سلوک کرے گا اس طرح اس کو دھدکار دے گا اس نے کمرے سے باہی نکلنا چھوڑ دیا تھا اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ کون کیا کر رہا ہے وہ بس اپنی ذات میں گم ہو گئی تھی سب کے تلخ رویے کو سوچ کر اس نے کرب سے آنکھیں بند گئی باوجانی میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جاؤں ویسے بھی بزنس کے سنسلے میں بار بار وہاں جانا پڑتا ہے تو اس وقت ماؤنج میں صرف شازیب اور زیان بیٹھے تھے ہاں میں تم سے یہ بات کہنے والا تھا کہیں گھوم بھی رہا رشتہ دار تم دونوں کو کھانے پر بلا رہے ہیں اور میں سمجھ سکتا ہوں تم ان حالات میں لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے تو ہنیمون کے بہانے دافتوں پر جانے سے بچ جاؤ گے شازیب نے اپنی رائے کا اظہار کیا مگر بابا میں اکیلے جانا چاہتا تھا زیان من منایا جو تم مناسب سمجھو بیٹا مگر اسے بھی ساپ لے جاتے تو بہتر تھا شازیب نے دھیمے لائجے میں کہا زیان نے سر کو ہرکی سی ہاں میں جنبش دی وہ بیٹھ کر بیٹھی تھی جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور زیان اندر داخل ہوا وہ آج کافی دنوں بعد اپنے کمرے میں آیا تھا ایمل کو خوشبار حیرت ہوئی مگر اس کے تنے ہوئے آساب دیکھ کر وہ سہم بھی گئی تھی پیکنگ کر لو کل ہمیں اسلام آباد جانا ہے زیان نے سخ لائجے میں کہا مگر کیوں اس کی زبان لڑکھڑائی تھی ہنیمون کے لیے زیان یزدانی سے شادی کا شاک پورا کر لیا آپ نے اب ہنیمون کا شاک بھی پورا کر دیتا ہوں زیان نے اس کا تمسکر اڑاتے ہوئے کہا اور وہ سے نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکی زیان اپنی بات کہہ کر جھٹکے سے دروازہ بند کر کے باہر چڑا گیا اس نے نبی سانسے لینی شروع کر دی تھی اس شخص کی نرمی تو کہیں اڑنچو ہو گئی اب تو غصہ ناک پر دھرا ہوتا ہے ایسا تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اس نے ماتے پر امرنے والا پسینہ صاف کیا اور اپنے کپڑے علماری سے نکال کر بیک میں رکھنے لگی اسلام آباد جانے سے پہلے اس نے رابی اور شازیف سے ملنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اسے ملنا تو دور شکل تک دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کریم یزانی سے مل کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی بیٹا ان کا ناراض ہونے کا حق ہے ان کی بہت سی امیدیں وابستان تھی تم سے مگر تم نے ان کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے میں دعا کروں گا اور سمجھاؤں گا کہ وہ تمہیں معاف کر دیں کریم یزانی نے اس کے سر پر شبکہ سے ہاتھ کرتے ہوئے تسلی دی تھی اس نے روتے ہوئے کریم یزانی کو الویدہ کہا اور زیان کے ساتھ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے ایمر کو اپارٹمنٹ میں چھوڑ کر زیادہ زیان کہیں غائبی ہو گیا تھا اسلام آباد میں موسم کافی سرد تھا وہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شال لپیٹ کر بالکنی میں آنکھڑی ہوئی بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی مگر زیان اسی یہاں چھوڑ کر بھولی گیا تھا شام کے سائے پھیر رہے تھے پرندے چہچا آتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے ہلکی ہلکی ہوا چڑھ رہی تھی یہ زیان کدھر رہ گئے ہیں اسے پریشانی ہوئی تھی اس نے سیل پر اس کا نمبر ٹائل کیا مگر زیان کا نمبر آف جا رہا تھا اللہ خیر کرے وہ بار بار اس کا نمبر ٹرائے کر رہی تھی آخر وہ شال کو اپنے گیٹ درست کر کے باہر نکلی کہاں جاؤں یہاں کے راستوں کا بھی مجھے نہیں پتا وہ گیٹ کے باہر تھنڈے فرش پر پیٹ کر رونے لگی کافی دیر بعد اسے زیان کی گاڑی کا سائنن سنائی دیا وہ جلدی سے اٹھ کر زیان کی طرف آئی تھی کہاں چلے گئے تھے آپ اتنی پریشان ہو گئی تھی میں وہ روتے ہوئے اسے لپٹ گئی تھی رو رو کر چہرہ سرک ہو گیا تھا وہ اسے تھام کر اندر لے کر آیا اسے اپنی غلطی پر ندامت ہوئی اسے اس طرح ایمل کو انجان جگہ چھوڑ کر باہی نہیں جانا چاہیے تھا مجھے اکیلہ کی چھوڑ گئے تھے آپ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی خانہ لینے گیا تھا خودکشی کرنے نہیں گیا تھا وہ واپس اپنی جون میں لوٹ آیا تھا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اللہ نہ کرے کبھی آپ بس بس خانہ نکال کر کھاؤ اور سو جاؤ زیان نے درستگی سے اس کی بات کاٹی وہ خانے کو ایک نظر دیکھ کر بیٹ پر کمبل بچھا کر لیٹ گئے بھوک تو بات محسوس ہو رہی تھی مگر دل بھر گیا تھا اس کا وہ کافی دیر کمبل میں موچ پا کر روتی رہی زیان نے کھانا گرم کر کے کھایا اور ٹیرس پر آ گیا وہ بزنس کے سنسلے میں جب بھی اسلام آباد آتا تھا اسی اپارٹمنٹ میں ڈھیرتا تھا اس نے دونوں پاسو سینے پر باندھے سردی سے اس کا جسم کپ کپا رہا تھا مگر اس کے دل کا موسم تو باہی کے موسم سے زیادہ سرد تھا وہ چاہ کر بھی عمل سے نرم رویہ نہیں رکھ پا رہا تھا عمل کے آنسوں اس کے دل کو تڑپا رہے تھے بگھلا رہے تھے مگر ماضی کا نقشہ سامنے آتے ہی اس کا لہجہ چٹان سے بھی سخت ہو جاتا لفظوں میں درستگی آ جاتی خود بخود ہی دل کا شکوہ زبان پر آ جاتا مگر زہر سے بھرا ہوا جو عمل کے دل کو لہو لہان کر دیتا وہ صبح عمل کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے چلا گیا تھا وہ نیم گرم پانی سے شاور لے کر کچن میں آئی جہاں صرف چائے کا سامان پڑا تھا کتنے بے ہیس ہیں میں کیا کھاؤں کل سے کچھ نہیں کھایا وہ روحانسی ہو گئی تھی رات کا ادھ کھلا کھانا سلیپ پر پڑا تھا جس پر مکھیاں بھین بنا رہی تھیں اس نے وہ ڈسپین میں ڈالا اور اپنے لئے چائے بنا کر کمرے میں آگئی چائے پی کر اس نے کمرے کی حالت سیٹ کی اور بور ہونے سے بچنے کے لئے کچن اور بیٹھک کی بھی سپائی کر دی یہ کیسا ہنیمون ہے اس نے جبائی لیتے ہوئے سوچا زیان رات کو گھر آیا تو وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی کھانا کچن میں پڑھایا کھا لینا وہ اپنے حصے کا کھانا کھا چکا تھا اسے کھانے کا کہہ کر وہ کمبر لے کر بیٹھک میں چلا گیا ایمل نے جدی سے سالن گرم کیا اور جب ہارٹ پٹ کھولا تو ایک روٹی اس کا موں جڑا رہی تھی دل میں آیا کہ ابھی چاہ کر وہ بھی زیان کے موں میں ٹھوز آئے مگر معاملہ بھوک کا تھا اس نے ایک روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا مجھے گھر جانا ہے جب وہ شام کو گھر آئے تو ایمل نے اسے کہا اسے یہاں آئے پندرہ دن ہو گئے تھے پورا دن وہ اکیلی یہاں بور ہو گئی تھی راستوں کا بھی اسے پتہ نہیں تھا کہ باہر کی ہوا کا ہی مزا لے لے اتنی جلدی میرے ساتھ رہ کر دل بھر گیا تم نے زندگی بھر ہم سفر بنانے کا فیصلہ کیا ہے زیان مزاک اڑاتے لہجے میں بولا تھا میں نے ایسا تو نہیں کہا میں یہاں اکیلے بور ہو جاتی ہوں ایمل نے انگلیاں مرودتے ہوئے کہا چھوڑ دوں گا کل زیان نے جلدی سے کہا کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے ایمل نے ہج کچاتے ہوئے کہا ایک پل میں زیان کے عصاب تن گئے تھے اس نے زور سے مٹھیاں بھیج لیں اور جب بولا تو لفظوں میں چٹانو جیسی سختی تھی نہیں کبھی نہیں تم معافی کے قابل ہی نہیں ہو تم نے دل کے ساتھ میرے اعتبار اور مان کا بھی خون کیا ہے میں چاہ کر بھی اسی کو بہن نہیں بنا سکوں گا میں اپنی غلطی مانتی ہوں پلیز ماف کر دیں آپ جیسا کہیں گے وہی کروں گی آپ کے رنگ میں ڈھل جاؤں گی مگر یہ آپ سب کی بیرکوی مجھے مار ڈالے گی وہ رونے لگی تھی مگر زیان جھٹکے سے اٹھا تھا میری نظر میں تم بے حیاء لڑکی ہو اگر پاپا کا خیال نہ ہوتا تو ابھی کے ابھی وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا تیار رہنا کل چھوڑاؤں گا گھر وہ دیزی سے کہتا باہر نکل گیا مگر وہ روتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئے اس کا دل چارہ تھا چیز چیز کر روئے وہ نادانی میں اپنا سب کچھ گواہ بیٹھی تھی میری پاگل سی محبت تمہیں یاد آئے گی جب چاند ستارے چمک رہے ہوں گے جب یادوں کے پھول مہت رہے ہوں گے جب نین کو نین ترس رہے ہوں گے میری پاگل سی محبت تمہیں یاد آئے گی جب تنہائی سے دل گھبرائے گا جب تمہیں اکیلا پن ستائے گا جب پھول کتابوں میں رہ جائیں گے میری پاگل سی محبت تمہیں یاد آئے گی اگلے روزیانوں سے گھر چھوڑایا تھا اس نے بھی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا وہی فیصلہ جو چند برس قبل اس کے باپ شازیب یزانی نے کیا تھا بابا میں آہد مامو کے پاس جانا چاہتی ہوں وہ اس وقت شازیب کے کمرے پر کھڑی تھی اس کی بات پر شازیب چونکا کیوں جانا چاہتی ہو شازیب اس کی طرف متوجہ ہوا میرا دل چاہتا ہے جانے کو ایمل نے سر چکا کر کہا وہ تمہارے نہیں زیان کے مامو ہے تم کیسے ان کے گھر رہو گی رابی جو ان کی گفتگو خاموشی سے سن رہی تھی اس نے بھی زبان کھولی میں ان کے گھر نہیں رہوں گی ایمل نے کہا کیا ضرورت ہے ہم سے اجازت لینے کی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کر لیا ہے اب جو جی میں آئے کرو ہماری بلا سے رابی نے درستری سے کہا ٹھیک ہے پیسے اکاؤنٹ میں ٹراسفر کر دوں گا شازیب نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا اس نے بہ مشکل اپنے آنسو روک رکھے تھے کمرے میں آ کر وہ پھٹ پھٹ کر رو دی میری غلطی کیا ہے پسندی تو کیا ہے زیان کو کیوں ساری دنیا مجھے پورا کہنے لگ گئی ہے آنسو ٹپ ٹپ اس کے آنسو سے آنکھوں سے بہ رہے تھے اب کبھی نہیں آنگی یہاں کتنے ظالم لوگ ہیں یہ اپنے دینے پر آئیں تو جان بھی بار دیں اور لینے پر آئیں تو سب کو چھین لیتے ہیں اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے اب کبھی بھی میں آنسو نہیں بہاؤں گی وہ خود کو پختہ کرنے لگی اپنے آپ کو سنبھالنے لگی شازیب نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیئے تھے اس نے اپنی دوست کے توسے سڈنی جانے کے لیے کاخزات بنوائے سبھی معاملہ تیہ ہو گئے تھے ویزا بھی لگ گیا تھا مگر پھر بھی اس کے ہونٹوں پر ہسی نہیں بکھری اگر حالات پہلی کتنا ہوتے تھے وہ جوش و خروش سے شاپنگ کر رہی ہوتی خوشی سے اچھلتی مگر اس بار صرف آنسو تھے جو باوجود رکنے کے بہتے چلے جا رہے تھے پشتاوے تھے اور سب سے دور جانے کی کسک اگلے چند دنوں میں اس نے اپنی پیکنگ مکمل کر لی زیان بھی اس نام آباد سے آ گیا تھا اور اس کا سڈنی جانے کا سن کر کچھ دیر کے لیے وہ بھی شاکٹ رہ گیا مگر اسے رکنے کی کوشش نہیں کی انسانوں کا ذرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی چھوٹی سی غلطی ماف کریں وہ مافی کی روایت ہونے کہ باوجود سزا دینا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ایمل کو بھی یہ سزا جھننی تھی وہ جانے سے پہلے کریم جزدانی سے ملنے آئی تھی جو بیٹ پر بیٹے کھانس رہے تھے چند دنوں سے ان کی طبیعت کچھ خراب تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں فکر کمزور ہو گئے تھے دادا جانی یہ پانی ایمل نے ان کو گلاس میں پانی ڈال کر دیا آؤ بیٹا بیٹھو انہوں نے پانی پیکر گلاس ٹیبل پر رکھا وہی تو تھے دادا جان کے پاس کیا پتہ کب زندگی روٹ جائے کریم جزدانی نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا نہیں دادا جان آپ ایسا مت کہیں کچھ نہیں ہوگا آپ کو اور اگر میں یہاں رہوں گی تو ماما بابا کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے اور ان کی بے روحی مار دیں گی مجھے دادا جان وہ بھرائی ہوئی آباس میں بولی میں رہ لوں گی وہاں تنہا اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا بس بیٹا رومن کریم جزدانی نے اس کا چہرہ اوپر کر کے آنسو صاف کیے بیٹا نماز پڑھ کر دعا کیا کرو وہ اللہ سب کی سنتا ہے تمہاری بھی سنے گا اللہ سے لو لگا لو اس نے ہاں میں سر ہلایا بیٹا اللہ کا ذر بہت بڑا ہے دیکھنا تم تنہا نہیں رہو گی وہ بہترین دوس ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اس سے مدد مانگو وہ تمہارے لئے آسانیاں پیدا کرے گا کریم جزدانی نے لوہا گرم دیکھ کر وار کیا تھا جی دادا جانی میں آپ کی باتوں پر عمل کروں گی اس نے آئیسی بی سے سر چکاتے ہوئے کہا ہاں بیٹا اللہ تمہاری سزا میں کمی کر دے اور تمہیں خوشیوں سے نماز دے آمین کریم جزدانی نے اس کا سر تھپکتے ہوئے دعا دی اسے ائرپورٹ پر زیان لے کر آیا تھا پورا راستہ وہ سے سکتی رہی تھی وہ تو کبھی زیادہ عرصہ گھرانوں سے دور نہیں رہی تھی اب اس دوری کا سوچ سوچ کر اس کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی جہاز میں پیٹ کر سیٹ کی بوس سے سر ٹکا کر وہ بے آواز روتی رہی میں طویل سفر میں ہوں اگر میری واپسی کی دعا کرے شیر کا آخری مصرہ یاد کر کے اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی کاش میری واپسی کی دعا کرے وہ دوسری طرح زیان کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی وہ لاکھ چاہے اس سے نفرت کا اظہار کرتا اس سے بے رخی کرتا مگر اس کے دل میں ایمل کے لیے پیار تھا محبت تھی مگر وہ اسے اتنی جدی معافی نہیں کر سکتا تھا وہ انتہائی رش ٹریونگ کر کے گھر پہنچا تھا اور بھی کمرے میں بند ہو گیا اسے ایمل کی چھوٹی سی چھوٹی بات یاد آ رہی تھی اس کا دل جا رہا تھا وہ اڑ کر ایمل کے پاس جلا جائے اسے واپس گھر لیا ہے مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا وہ چلی گئی تھی اور اب کیا پتا وہ واپس آئے گی بھی یا نہیں ائرپورٹ پر آہد اور مزمیل اس کو ریسیب کرنے کے لیے کھڑے تھے وہ ٹرین میلر سے باہر پہنچی تو پہلی نظر ان دونوں پر پڑی ان سے مل کر وہ گاڑی میں بیٹھی ماما باپا کیسے تھے اور انکل بھی ٹھیک تھے نا آہد نے گاڑی ٹیک کرتے ہوئے پوچھا جی ٹھیک تھے وہ گاڑی سے باہر کے منظر میں کھوئی ہوئی تھی اور زیان بھائی ٹھیک تھے نا آپی مزمیل نے مینی خیزی سے پوچھا ہاں وہ بھی ٹھیک تھے ایمل نے ایسی گی سے کہا شاہ کہہ رہا تھا تم الگ فلیٹ میں رہوگی ایسا ہرگز نہیں ہوگا میرا گھر تمہارا بھی ہے تم میرے گھر رہوگی میں تمہارا بھی مامو ہوں بیٹا آہد نے اٹھا لہجے میں کہا نہیں انکل فلیٹ بہتر رہے گا اور آپ صرف زیان کے مامو ہیں آخری جملہ ایمل صرف سوچی سکی تھی مگر بیٹا تم اکیلی کیسے رہوگی آہد نے پریشان ہوتے ہوئی کہا راتی تو گزان نہیں ہے دن کو میں جوب پر جاؤں گی ایمل نے انہیں اپنے فیسر سے آگاہ کیا کیا مطلب ہے تمہارا آہد کو حیرت کا جھٹکہ لگا وہ تو سوچ رہا تھا ایمل یہاں تفریح کے لیے آئی ہے مگر انگل آپ مجھے کوئی اچھی سی جوب دلوا دیں میں یہاں جوب کرنا چاہتی ہوں ایمل نے ایلتجا کرتے ہوئی کہا تھا مگر اچھا تم میرا آفیس جوائن کر لینا تمہارا شوق پورا ہو جائے گا آہد کچھ توقف کے بعد نسکلاتے ہوئے بولا ایمل نے گردن ہلائی آج اسے آہد کے گھری رہنا تھا نشا اور سنبھل بہت کرم جوجی سے اسے ملی تھی وہ ان سے باتیں کرتے ہوئے گوچپل کے لیے اپنی زندگی کے طرف واقعات کو بھول گئی تھی وہ پوری رات سو نہیں سکا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ایمل کا چہرہ لہر آ رہا تھا انسان کو اپنوں کی قدر ان کے مرنے کے بعد یا ان کے دور جانے کے بعد آتی ہے اور زیان کو بھی ایمل کی شرارتیں اس کی باتیں اور وہ رو کر مافی مانگنا سب یاد آ رہا تھا کیا غلطی تھی اس کی میں سکا بھائی تو نہیں تھا پھر اگر اس نے ایسا فیصلہ کیا تو کیا برائی تھی اس میں اسے اپنا غصہ اور ایمل کے ساتھ کی گئی ہر دھرمی سب دے مینی لگی ناشتے کی ٹیبل پر صرف وہ اور رابی ہی موجود تھے شازے بغیر ناشتہ کے آفیس سلا گیا تھا اور کریم یزانی کی خراب طبیعت کی وجہ سے رابی نے انہیں کمرے میں ناشتہ بھیجوا دیا تھا زیان تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا رابی نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئی کہا جو مسلسل رونے کی وجہ سے سرک اور سجا ہوا تھا اور آنکھیں بھی انگارہ ہوئی ہوئی تھی کچھ نہیں ماما ٹھیک ہو رابی اٹھ کر اس کے پاس آئی میرے پچھے چپ ہو جاؤ رابی نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا ماما اسے معاف کر دیں اسے واپس بلانے رابی اس کی پاس انگار حیران ہو گئی تھی میں اس کا کزن ہی ہوں اس نے اگر اپنی خواہش ظاہر کی تھی تو کیا برائی تھی اس میں زیان کو اس کے دور جانے پر اس کی غلطی بھی غلطی نہیں لگ رہی تھی بلالوں گی تم خاموش ہو جاؤ وہ اسے تسلیح دینے لگی وہ دوسرے دن آہد اور نیشہ کے رکنے کے پاوجود اپنے فلیٹ پر آ گئی تھی یہاں تنہائی میں پیٹھ کر وہ اپنی گزشتہ زندگی کو سوچے جا رہی تھی کیا مجھے اللہ معاف کر دیں گے تم اس سے گناہوں کی معافی مانگو اس سے مدد تو مانگو وہ تمہارے لیے آسانیہ پیدا کرے گا کریم یزانی کی آواز اس کی سماعتوں میں گنجی میں عمل کروں گی دادا جان کی بات پر اس کا ظرف تو بہت بڑا ہے اس نے سوچا اور اللہ اس کی تو شان نیرالی ہے بچپن میں کہیں اس نے نماز پڑی تھی اور اب تو وہ وضو کرنا بھی بھول گئی تھی اس نے وضو کے نام پر موہ ہاتھ اور پاؤں دھوئے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی جسم کپ کپا رہا تھا دل کسی سکھے پتے کی مانے سکڑ رہا تھا اسے ڈڑتا کہ کہیں وہ رب بھی نہ اسے دھدکار دے نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خدا نے اسے نہیں دھدکارا تھا اس کی حمد کچھ پڑ گئی تھی وہ لوگوں کے سامنے روتی رہی تھی معافی مانگتی رہی تھی مگر آج اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی رو رو کر اپنا درد سنا رہی تھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی اپنے ان گناہوں کی معافی جن کا حساب بھی وہ بھول گئی تھی اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا آپ بیان کرنے کے بعد اس کے دل میں سکون اترا تھا دل کی کالب تھوڑا دھل گئی تھی اس نے کریم جزدانی کی بات مان لی تھی اس نے خدا سے لوہ لگا لی تھی اور وہی اس کی کامیابی تھی ابھی اس نے خدا سے لوہ لگانے کا سوچا ہی تھا اور خدا نے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی ڈال دی تھی اگلے چند دیروں میں اس نے آہد کا آفیس جوائن کر لیا تھا وہ کام میں دل لگا رہی تھی اور ساتھ اسلام کے قریب بھی آتی جا رہی تھی نماز باقائقی سے ادا کر رہی تھی اور ہر کام تر کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اسلام کے خلاف ہو آہد اس کے کام سے بہت خوش ہوا تھا اور شازیب کو بھی اس کی کارگردگی کے بارے میں بتایا تھا وہ سنبھ گئی تھی مگر کبھی کبھی یادیں اسے رولا ہی دیتی تھی اب یہ آنکھیں احساسات سے آری ہو گئی تھی خالی خالی سی آنکھیں مگر پرسکون ایک دن مزمل نے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کہا آپی اب آپ کی آنکھیں پہلی کی طرح چمکتی دمکتی نہیں ہے اس کی بات پر وہ خاموش ہو گئی تھی اور وہ سے کیا بتاتی کہ ان آنکھوں میں اپنوں کی کمی ہے اس کی آنکھوں میں نمی تیارنے لگی تھی مگر وہ ہس پڑی تھی تمہیں غلط فہمی ہے اب شرارتیں نہیں کرتی نہ میں اس لیے اس کے بعد وہ اداسی کے خول سے بھی باہر آگئی تھی بات بات پر کہہ کے لگاتی مگر صرف وہ جانتی تھی یہ کہہ کے کھوک لے ہیں میں وہ دنیا ہوں جہاں تیری کمی ہے سائیں میری آنکھوں میں جدائی کی نمی ہے سائیں اسے یہاں ایک ماہ ہونے کو آیا تھا مگر مڑ کر کسی نے خبر تک نہیں لی تھی مگر اب اسے بھی کسی کے پیار کا انتظار نہیں تھا کبھی کبھی انسان اپنوں کی چاہت کا طلبگار ہوتا ہے اسے ہر لمحہ اپنوں کی یاد تڑپاتی ہے اپنوں کے پاس جانے سے ان کی توجہ پانے کی تڑپ ہوتی ہے شدت ہوتی ہے مگر جب بار بار وہ انسان دھتکارہ جائے اسے بیروخی اور نفرت کا سامنا کرنا پڑے تو ایسا ایسا انسان کی یہ شدت مان پڑ جاتی ہے اس کا انتظار ختم ہونے لگتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ کوئی طلب باقی نہیں رہتی انسان اپنے آپ میں رہنا پسند کرنے لگتا ہے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ بھی جینا سیکھ گئی تھی ہسنا سیکھ گئی تھی وقت سب سکھا دیتا ہے دکھ میں ہسنا غم چھپانا درد سینہ اور صبر کرتے رہنا سب کچھ وہ بھی وقت کے رنگ میں ڈھل گئی تھی وہ صبح کی نماز پڑ کر سو گئی تھی اب جب آنکھ کھلی تو صبح کے دس پج رہے تھے وہ فریش ہو کر کچن میں آئی اور اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی تب ہی دروازہ ناک ہوا اس نے دروازہ کھلا تو سامنے مزمل کھڑا تھا وہ اسے لے کر کچن میں آ گئی آج سنڈے تھا اور سنڈے کو مزمل یا سنبل اس کو وقت دینے اس کے ہی فلیٹ پر آ جاتے تھے سرمازی یاد آ جاتا جب وہ بھی مزمل کی طرح شرارتیں کرتی تھی باتیں کرتی تھی اپنے ناشتہ نہیں کیا گی مزمل نے اسے آم لیٹ بناتے دیکھ کر کہا نہیں نماز کے بات سو گئی تھی ابھی کچھ دیر پہلے آنکھ کھولی ایمل نے آم لیٹ پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا اور پی ناشتہ کر کے تیار ہو جائے میں آپ کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا مزمل نے کچن میں رکھے سٹون پر بیٹھتے ہوئے کہا کیوں بھائی آج کیا خاص بات ہے جو گھر لے کر جاؤں گے اس نے ٹیبل پر ناشتہ سیٹ کیا اور دوسرا سرون بھی سیٹ کر خود بھی بیٹھ گئے یہ لو میرے ساتھ ناشتہ کرو ایمل نے مزمل کو بھی دعوت دی آپ ویسے بن رہی ہیں یا سچ میں آپ کو کچھ نہیں بتا مزمل نے اس کی ناشتے کی آفر کو اگنور کرتے ہوئے کہا میں سمجھی نہیں اس نے نوالا موں میں چپاتے ہوئے کہا زیان بھائی آئے ہیں مزمل کے کہنے پر اسے اچھو لگا اس نے چلدی سے جوس کی دھونٹ بھرے کب ایمل نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا کل رات کو ماما نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کو لے آؤں مزمل نے اپنے آنے کی وجہ بھی بتا دی میں نہیں جا رہی ایمل نے دوٹو کنداز میں کہا مگر کیوں کہیں آپ دونوں میں کوئی ناراضگی تو نہیں چڑھ رہی وہ بھی کچھ پریشان سے ہیں اور آپ بھی ان کا نام سن کر مزمل نے ادھوری بات چھوڑی زیان زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش بہت کرنا ہاں ایمل نے اسے انگڑی اٹھا کر بان کیا اوکی آپ ہی جا رہا ہوں مزمل اٹھ کر ہاتھ ہلاتے باہر نکل گیا مزمل نے گھر جا کر آہد اور نیشہ کو بتا دیا کہ وہ گھر پر نہیں ہے مگر زیان کو بتایا کہ وہ آنا نہیں چاہتی آپ منانے جا کر زیان کو سخت صدمہ ہوا تھا میرے یہاں آنے سے اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی میں کیوں منان کر نہ ہوں اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا تو خود یہاں آتی زیان کے دل میں بدگمانیاں جگہ لے رہی تھی اور دوسری طرف ایمل اس سے بھی زیادہ شاکٹ تھی کسی نے بھی مجھے اس کے آنے کی خبر نہیں کی شاید وہ یہاں مجھ سے ملنے آئے آنکھوں میں امید کے دیپ جننے لگے تھے اس نے جلدی سے گھر کی سپائی کی اور شاور لے کر لیون کلور کا لاؤن کا سوٹ پہنا اور لائٹ میک اپ کر کے لاؤنج میں اس کے انتظار میں بیٹھ گئے زہر سے اثر ہوئی اثر سے مگری مگر زیان نہ آیا وہ نماز پڑھ کر بھی اس کے آنے کی دعا مانگنے لگی مگر اس نے نہیں آنا تھا وہ نہ آیا اس کی تمام امیدیں اس کی اپنی طرف لوٹنے کی ٹوٹ گئی وہ عشاء کی نماز پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی آج نہ جانے کتنے دنوں پر پھر اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا وہ روتے روتے جائے نماز پر ہی سو گئی کتنا سکون دیتا ہے نا جائے نماز پر سونا ایسا لگتا ہے یہ انسانوں کی نہیں کسی اور مخلوق کی دنیا ہے جہاں غم اور دکھ نہیں ہے بس سکون ہی سکون ہے زیان کے واپس پاکستان جانے کی خبر سن کر اس نے پاکستان کال کی شازیب سے سرسریسی بات کر کے اس نے کریم یزدانی سے بات کی دادا جان کیسے ہیں وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کریم یزدانی کی مہربان آہوش میں پناہ لے لیں ٹھیک ہوں لگتا ہے دل لگ گیا ہے وہاں پر ہماری تو یاد آتی ہی نہیں تمہیں کریم یزدانی نے پیار بھرا شکوا کیا وہ کون سا پن ہے دادا جان جب آپ لوگ یاد نہ آتے ہوں بس دن کو جاپ پڑ جاتی ہوں اور رات کو نیند جلدی آ جاتی ہے اس نے وضاحت کی تم جاپ کرتی ہو کریم یزدانی حیران ہوئے ہاں دادا جان بوریت سے بچنے کے لیے اور عذیت سے بچنے کے لیے مصروف رکھنا پڑتا ہے خود کو بابا جانی کو معلوم ہے میری جاب کا ایمل نے تفصیل سے بتایا کیا بیٹا اپنی جوانی پردیس میں برباد کر رہی ہو اپنے ملک آجاؤ اور خوش رہو خوشیاں بانٹو تمہارے باپ نے بھی ساری جوانی پردیس میں گزاری اب تم اس کے نقشے قدم پر چڑھ رہی ہو میری مانو تو آجاؤ دادا جان کے پاس تمہارے جانے کے بعد گھر بیران لگتا ہے کریم یزانی کی آنکھیں بھیگ گئیں دادا جان آپ تو میری مجبوریاں سمجھتے ہیں نا اس کی گھگی بند رہی تھی اور وہ اپنوں میں جانا چاہتی تھی مگر یہ بے روخی اس تنہائی سے کہیں زیادہ جان لیوا تھی میں سمجھاؤں گا ان سب کو میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی کیا پتہ کب اس سے آگے ایک لفظ بھی مت کہنا دادا جان ایمل ان کی بات کاٹ کر بولی آجوں کی واپس بس کچھ ماں کی بات ہے ایمل نے واپسی کی حامی بھری تھی کچھ رہو بیٹا میری نصیحتوں پر عمل کرنا اللہ حافظ اس نے بھی دھیمی آواز میں اللہ حافظ کہہ کر کال بند کر دی دن ہفتوں میں بدلترے اور ہفتے مہینوں میں وہ نہیں جانتی تھی دادا جان نے اس کے ماں واپس سے بات کی یا نہیں مگر اسے کسی نے واپس نہیں بھلایا تھا اب اس نے واپسی کی امیدیں چھوڑ دی تھی یہاں پر ہی دل لگا لیا تھا بابا جان کی طبیعت کل سے بہت خراب ہے آپ آج آفیس جانے کو چھوڑیں شازیب آفیس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب رابی نے کہا ڈاکٹر دو دن بعد چک اپ کرتا ہے کچھ آفاقہ نہیں ہوا کیا شازیب کو حیرت ہی نہیں ان کی خانسی شدید سے شدید ہوتی جا رہی ہے رابی نے پریشانی سے کہا زیان کدھر ہے شازیب نے آفیس کا ارادہ ترک کر دیا کل اسلام آباد چلا گیا تھا اوہ سوری اس نے مجھے بتایا تھا مگر یاد نہیں رہا چلو بابا جانی کے پاس وہ دونوں کریم یزدانی کے کمرے کی طرف بڑھے کریم یزدانی بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے بیٹھے تھے بڑھاپا اب ان پر ہاوی ہو رہا تھا وہ اب ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے تھے سائیڈ ٹیبل پر عدویات کا ڈھیر تھا اور پانی کا جگ رکھا تھا بابا جانی سو رہے ہیں شازیب نے ان کے پاس بیٹھ کے کنارے بیٹھتے ہوئے کہا نہیں بیٹا کریم یزدانی نے آنکھیں واہ کر کے واپس بند کر دیں بیٹا میری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں بڑھاپا اب لگتا ہے جان لے کر چھوڑے گا انہیں پھر خانسی کا دارہ بڑھا تھا شازیب نے سائیڈ ٹیبل سے پانی کا کلاس لے کر ان کے موہ سے لگایا میں آپ سب کو کچھ دیکھنا چاہتا ہوں وہ پھول جیسی بچی پردیس کاٹ رہی ہے زیان اسلام آباد میں جا بسا ہے سج پوچھو تو گھر کی ویرانیوں نے میرا دل زندگی سے کھٹا کر دیا ہے تم دونوں سمجھتے نہیں ہو بار بار خانسی کی وجہ سے ان سے بولنا محال تھا بیٹا اسے ماف کر دو جو ہونا تھا وہ ہو گیا اسلام میں تو قزم سے نکاح جائز اور حلال ہے اور ہم کون ہوتے ہیں اس کے کانوں توڑنے والے نہ مہرم رشتوں کی مہرم سے تشبیح دینے والے ایمل نے سوچ بدلی ہماری اور اس کے لیے اس کی تکالیف کا سامنا کرنا تھا ہر بری چیز کو ختم کرنے کے لیے دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نفرتوں کو جھیلنا کرنا پڑتا ہے مگر یہ نہ ہو وہ بچی کہیں بکھر جائے سنبھال لو اس کو بلالو واپس وہ تم دونوں اور زیان کے بلانے کی منتظر ہے وہ کچھ توقف کے بعد گویا ہوئے آپ کی بات تو ٹھیک ہے بابا جان مگر میں جانتا ہوں جو تم کہنا چاہتے ہو بیٹا آپ رو رہے ہیں ان کی آنکھوں میں چمکتے آنسوں دیکھ کر شازیب بولا سینے میں جلن سی محسوس ہو رہی ہے وہ بمشکل بولے شازیب نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال کر کے بلائیا ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد تمائیاں لکھ دی تھی جو لینے سے طبیعت ٹھیک تو نہیں ہوئی البتہ اور زیادہ بگڑ گئی تھی ایمل کو بلالو واپس وہ بار بار یہی بات آرارہے تھے شاید انہیں اپنی زندگی کا اعتبار نہیں تھا شازیب نے اہد کو کال کر کے ایمل کی واپسی کی سیٹ کنفرم کرنے کو کہا تھا ایمل کریم یزدانی کی خراب طبیعت کا سن کر ان کے پاس جانے کے لئے تڑپ رہی تھی رو رو کر اس کا برا حال تھا واپسی کی سیٹ کنفرم ہو گئی تھی یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کے پاکستان آنے سے دو دن قبل ہی کریم یزدانی اس جہاں سے دوسرے جہاں منتقل ہو گئے ایمل پاکستان آکر شازیب کے ساتھ مل کر بلک بلک کر روئی تھی اس کی زندگی میں ایک اور کاش کا اضافہ ہو گیا تھا کاش داتا جان کی زندگی میں ان سے ایک بار مل لیتی ان سے باتیں کر لیتی یا ان کے سینے سے لگ جاتی وہ ان کے کمرے میں جا کر ان کی چیزوں کو دیکھ کر رونے لگتی ماضی کی ہر بات اسے رولا رہی تھی ان کی باتیں ان کی یادیں اور آخری بار کی گئی ان کی نصیحتیں کسی نے اسے چک کروانے کی کوشش نہیں کی تھی اور تڑپ دیکھ کر اپنا ماضی سامنے آ جاتا ہے گزرے وقتوں کی تلخیاں سامنے آ جاتی ہیں اور آنسوں آنکھوں سے پسلتے جاتے ہیں اسے پاکستان آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا شازیب اور رابی کا رویہ اسے کچھ بہتر تھا مگر زیان سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا بابا جانی میں واپس جانا چاہتی ہوں وہ ان کے کمرے میں کھڑی تھی کیوں؟ شازیب نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا شلوار کمیز میں ملبوس سر پر دبٹا اڑھے وہ بات پرسکون تھی ہم تمہاری غلطی مار کونسی غلطی ماما؟ اس نے رابی کی بات کو کٹ کر کہا میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں نے لوگوں کی باتوں کو سنا اس پر تحقیقی بھی کی مگر اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا غلطی تو آپ کی ہے ایک حقیقت کو مجھ سے اتنی دیر چھپائے رکھا ایک بار بتا دیتی آپ کہ زیان بھائی زیان تمہارا بھائی نہیں ہے مگر اسے بھائی سے کم نہ سمجھنا تو شاید ان کے پارے میں ایسا ویسا کچھ سوچتی بھی نہ دروازے کے ہنڈل پر رکھا زیان کا ہاتھ روک گیا مگر مجھے آپ لوگوں نے کچھ نہیں پتایا اور جب یہ حقیقت دوسرے لوگوں سے غلط انداز میں پتا چلی تو میں نے غلط ہی سوچنا تھا وہ پھٹ پڑی کس نے تمہیں یہ حقیقت بتائی تھی اور کیا کہا گیا تھا تم سے رابی نے اس کے پاس آ کر پوچھا ایمل نے سارا واقعہ شازیب اور رابی کے گوش گزار کیا ان دونوں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور باہر کھڑے زیان کی حالت غیر ہو رہی تھی وہ وہ مشکل خود کو سنبھال کر اپنے کمرے تک لے آیا تھا آپ سب نے مجھے ڈانٹا مگر کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ غلطی مجھ سے کیوں ہوئی کیا وجہ ہے آنسوز کا جہرہ ترکہ رہے تھے اگر بچی کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ یہ شخص تمہارا جیون ساتھی بنے گا تو وہ اسے ہی چاہے گی اسے ہی سوچے گی اس میں میرا کیا قصور تھا اس کی گیکی بن گئی تھی رابی نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا وہ تینوں رو رہے تھے ماف کر دو ہمیں بیٹا ہم تمہیں سمجھ نہ سکے شازیب نے ہاتھ جوڑے تھے ایمل نے جلدی سے شازیب کے ہاتھ تھام لیے نہیں بابا مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کے دل میرے لیے جو محل تھا وہ دور ہو گیا دل کے محل دھل گئے تھے وہ شازیب اور رابی کو منانے میں کامیاب ہو گئی تھی اور اب زیان کو منانے کا پہاڑ اس نے سر کرنا تھا وہ اپنے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی زیان کے کمرے میں جانے کی غلطی اس نے نہیں کی تھی مگر آج وہ زیان سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں بالکنی کے پاس کھڑی اس کے کمرے میں آنے کا انتظار کر رہی تھی دروازے کی چرچڑ کی آواز سے اس نے مڑ کر دیکھا زیان کمرے میں آیا تھا مجھے آپ سے بات کرنی ہے زیان کے پاس آنے پر ایمل نے کہا مجھے بھی تم سے بات کرنی تھی زیان نے سر کھو جایا آپ کہیں کیا کہنا ہے وہ سنجیدہ تھی وہ جانتا تھا ایمل اسے معافی مانگے گی اس سے پیچھتر ہی زیان نے ہاتھ جڑ کر کہا سوری ایمی ایمل نے مڑ کر اسے دیکھا تھا وہ سوچ رہی تھی شاید وہ مزاق کر رہا ہے مگر اس کے چہرے پر ایسے کوئی تاثرات نہیں تھے میں نے تمہیں ڈانٹا غلط باتیں کہیں تنس کیے مجھے معاف کر دو پلیز زیان نے مجرم کی طرح سر چکا کر کہا ایمل کی آنکھوں میں آنسوں آگئے اس کی دعائیں خدا نے سن لی تھی وہ آج کامیاب ہو گئی تھی پلیز آج جی بھر کر رولو پھر کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسوں نہ آئیں زیان نے اس کے آنسوں صاف کیے تھے یہ تو خوشی کے آنسوں ہیں وہ مسکرائی تم نے مجھے معاف کر دیا نا زیان تصدیق چاہی ایمل نے اسفات میں سر ہلایا آپ سب کی بیرخی اور ناراضگی سے مجھ پر بہت سی حقیقتیں آشکار ہوئی ہیں زیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیٹ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا کون سی حقیقتیں یہی کہ خدا اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے بہت ہی زیادہ جس کا انتاظہ ہم کر ہی نہیں سکتے پتہ ہے میں بابا بابا اور آپ کو بہت زیادہ لادلی تھی مگر میری ایک غلطی پر آپ اپنا دل پڑا کر کے مجھے معاف نہ کر سکے بلکہ سزا دی مجھے مگر اس خدا سے میں نے ایک بار گڑ گڑا کر معافی مانگی اور اس نے مجھے معاف کر دیا وہ گناہ جن کا کوئی حساب نہیں ہر روز مجھے پانچ بار اپنی بارگاہ میں بلاتا اس کی آنکھیں پھر بھیگنے لگیں تھی مگر یہ آپ کی دی گئی سزا میری لئے مصیبت نہیں تھی جو مصیبت آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر دے وہ مصیبت نہیں رحمت ہے عمل مسکرائی تھی اور زیان بغور اس کا چہرہ تک رہا تھا کتنی بدل گئی تھی وہ تو بٹا جو ہر وقت شانوں پر جھولتا وہ آج سر پر جم گیا تھا چہرے پر شرارت کی جگہ سکون تھا بہت مہربانیاں اے مجھ پر خدا کی زیان نے شریر لہجے میں کہا عمل نے اسے سوالیاں نظروں سے دیکھا میری بیوی خود چل کر میرے کمرے میں آئی ہے یہ مہربانی کیا کم ہے زیان کی بات پر عمل جھیم گئی جس پر زیان کا بلند کہکہ کمرے میں گنجا بے شک اس کے صبر اور استقامت میں اسے پھر سے محبتوں سے نوازا تھا آنے والا سال جس میں چند دن باقی تھے ان کے لئے بہت سی خوشیوں اور مسکراہتوں کا پیمان تھا آہو میٹ کر کریں گے دعا دولوں ابکہ یہ سال تیرا میرا ہو